بے شک دنیا آخرت کی کھیتی ہے مگر بعض معاملات آخرت تک پہنچی نہیں پاتے اور اتنی جلد فصل تیار ہو جاتی ہے کہ اسے دنیا میں ہی کاٹنا پڑتا ہے اسے کس وقت نے زندگی کے اس دو راہے پر لاکھڑا کیا تھا جہاں اس کے پاس واپسی کے لیے کوئی رہ باقی نہیں رہی تھی اسے ہر حال میں ان اوراک کو پڑھنا تھا جن میں اس کے بھولے بسرے اعمال رقم تھے اور جب اس نے اپنے مقدر کی لکھی وہ تحریر پڑی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے مرزا امجد بے کا ایک مضبوط کیس لینے سے صاف انکار غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے فرشتے سے نہیں انسان کو کبھی فرشتہ بننے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے اس کوشش میں وہ اپنے مرتبے کو گھٹا کر حال کے کائنات کو ناراض کرنے کی زیوار کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پاک پروردگار نے انسان کو فرشتے سے افضل پیدا کیا ہے فرشتہ اگر عبادت گزار ہے اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی وہ گناہ سے مبرہ ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ لوازمات ہی نہیں رکھے جو غلطی اور گناہ کا موجب بنتے ہیں فرشتے کو بھوک لگتی ہے نہ ہی پیاس پیحسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے اس کی کوئی بیوی ہوتی ہے اور نہ ہی بچے ہوتے ہیں وہ گھر اور گھرداری کے ذمہ داری اسے بھی بینیاس ہوتا ہے اس کے وجود کی اندر جنس کے دیو کو بھی متحرک کر کے منمانی کرنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا جبکہ انسان کو ان تمام بشری کمزوری کے ساتھ ایک کڑی آسمائش کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا ہے لہٰذا انسان سے غلطی کا سرزد ہونا اس بات کی پہچان ہے کہ وہ انسان ہے اس طویل تمہید کے بعد میں سلواقع کی طرف آتا ہوں اس رات رات کے نو بجے تھے میں آفیس سے اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی باج اٹھی مجھے عموماً آفیس میں دس دو بج ہی جایا کرتے تھے لیکن موسم سرما میں یہی وقت گھٹ کر ساڑھے آٹھ اور نو تک آ جاتا تھا وہ ماہ فروری کے ابتدائی ایام تھے موسم کی شدت تو ٹوٹ چکی تھی البتہ رات میں اچھی حاصی ہنکی ہو جائے کرتی تھی موسم کا یہ حوال میں کراچی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں جو ہمیشہ پورے ملک سے جدائی ہوا کرتا ہے میں نے رسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا اور موت پیس میں دھیرے سے کہا ہلو ہلو بیکسہ ایک جانی پہچانی آواز میری سماس سے رکھ رائی میں نے دوستانہ انداز میں کہا جی چکتائی صاحب کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے بیکسہ نویت چکتائی نے جواب میں بتایا پھر پوچھا آپ آفیس میں اور کتنی دیر بیٹھتے ہیں بس میں تو نکل نہیں والا تھا کہ آپ کا فون آ گیا میں نے کہہ رہی سنجیدگی سے کہا آپ حیریت تو ہے نا جی ہاں بالکل خیریت ہے ایک پریشان حال نوجوان کو آپ سے ملوانے کیلئے لا رہا ہوں اسے آپ سے قانونی مدد لینا ہے اور پھر چکتائی صاحب میں نے اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے کہہ دیا اب وہ کلیفٹن سے یہاں پہنچنے میں آدھا پونہ گھنٹہ تو لگی جائے گا آپ اس ملاقات کو کل کے لیے رکھ لیں تو میں گھر سے تھوڑی آ رہا ہوں اس مرتبہ چکتائی نے کتا کلامی کی گھر سے نہیں تو پھر اسٹوڈیو سے آ رہی ہوں گے میں نے کہا شارف ایسل ابلوچ کلونی سے بھی یہاں آنے میں کم ہوئی شتنے ہی وقت لگے گا یار بیگ صاحب وہ قدر چنجھلا کر بولا آپ توجہ سے منی بات تو سنیں شیر شاد میں یک تم سنجیدہ ہو گیا اس نے کہا میں اس وقت آپ کے آفیس کے بہت قریب ہوں بولڈر مارکیٹ سے مجھے آٹ کا کچھ سامان لینا تھا میں اسی دکان سے آپ کو فون کر رہا ہوں آپ اگر دس پندرہ منٹ مزید رک جائیں تو میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا تب تو ٹھیک ہے چکتائی صاحب آپ آجائیں میں انتظار کر رہا ہوں فون بند کر کے میں نے سیکیٹری سے کہا ملیہا تم اگر جاہو تو نکل جاؤ مجھے آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا ایک دوست کسی مسئلے کے سسلے میں ملنے آ رہا ہے سر اگر آدھے گھنٹے کی بات ہے تو میں بھی رک جاتی ہوں ملیہا نے گہری سنجدگی سے کہا میں اگر اکیلی بھی جاؤں گی تو آدھا گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا ملیہا کا گھر میرے راستے میں بڑھتا تھا اور وہ رہزانہ میری کار میں جائے کرتی تھی بسے ڈراؤپ کرتے ہوئے آگے نکل جاتا تھا ویسے ملیہا کا یہ کہنا بلکل درست تھا کہ اگر وہ بس پر وغیرہ پکڑ کر جاتی تو آدھا گیا پونہ گھنٹے سے بھی زیادہ لگ سکتا تھا نوی چگتائی بین الاقوامی شہرت کا حامل آرٹسٹ تھا لوچ کانونی کے نزدیک شرف حیصل پر اس نے اپنا سٹوڈیوز بنا رکھا تھا جس کی حیثیت کسی اکاڈمی سے کم نہیں تھی وہ اپنے سٹوڈیوز میں منتحب دو تین لڑکے لڑکیوں کو آرٹ کی تعلیم بھی دیتا تھا ہماری دوستی کے عمرہ پندرہ سال سے کچھ زیادہ ہی تھی ہو زمانے میں نہ تو سیل فون مارکٹ میں آیا تھا اور نہ ہی لینڈ لائن پر سی ال آئی کی سہولت فرام ہوتی تھی جب ہی مجھے پتا نہیں چل سکا تھا کہ چکتائی نے مجھے گھر سے فون کیا تھا سٹوڈیوز سے یا پھر کسی اور جگہ سے واقعی ٹھیک دس منٹ کے بعد نبی چکتائی میرے چیمبر میں موجود تھا وہ کیلہ نہیں آئی تھا بلکہ اس کے ساتھ پچیس شبیس سالہ ایک جوان بھی تھا شہد فون پر بات کرتے ہوئے اسی شخص کے بارے میں اس نے پریشان حال نوجوان کے الفاظ استعمال کیے تھے وہ ایک طراز کامت اور صحت مند شخص تھا تاہم حلی اور وضاقتہ سے وہ واقعہ تن الچن زدہ اور پریشان دکھائی دیتا تھا رسمی لیکس علاقے بعد میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جی چکتائی صاحب ملا تکلف بتائیں چائے چلے گی یا پانی اگر تکلف برطرف پوچھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آرٹ میٹیریل شاپ پر چائے پیئے ٹھیک ہے جیسے آپ کی خوشی میں نے بھی سیادہ اسرار کرنا مناسب نہ سمجھا چکتائی فوراں مطلب کی بات پر آ گیا اور اپنے ہمراہ آنے والے جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعرف کرانے وال انداز میں بولا یہ عرفان ہے میرے سٹوڈیوز میں آرٹ سیکھ رہا ہے بڑی جان ہے اس کے سٹروکس میں میں اس سے اور اس کے کام سے بہت پر امید ہوں لیکن یہ بس وقت حاصل نا امید نظر آ رہا ہے میں نے عرفان کی کیفیت مجموعی پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا آپ کا اندازہ بلکل درست ہے بکسا اس لئے تو میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اس کا علاج آپ ہی کر سکتے ہیں آپ اسے کوئی ایسا انجیکشن لگائیں کہ اس کی نا امیدی امید اور امنگ میں بدل جائے ضرور کیوں نہیں لیکن اس کے لئے مرز کی تشخیص ضروری ہے حلاج سے پہلے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرفان کی نا امیدی اور پریشانی کا سبب کیا ہے میرے اور چکتائی کے بیچ اشاروں کنائیوں میں جو گفتگو ہو رہی تھی اسے سمجھنے کے لئے کسی سپیشل اقل کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ اللہ کا بندہ جس کے متعلق اہم بات کر رہا تھا وہ خموش بیٹھا وہاں میں تاکرہ تھا ابھی تک اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں ادا کیا تھا وہ اس کا سٹائل واقعی ریوائیتی آرٹسٹوں جیسا تھا نوی چکتائی نے پہلے ایک بھرپور نظر عرفان پر ڈالی پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا بیک سب دراصل عرفان اپنے والد کی وجہ سے بہت پریشان ہے اس کے والد کو کیا ہوا ہے میں نے پوچھا عرفان کے والد کو دو دن پہلے پلیس نے کرفتار کر لیا چکتائی نے بتایا اس پر اپنی بیوی کے قدل کا الزام ہے چکتائی نے جواب دیا یعنی عرفان کی والدہ لبنہ کی قدل کا الزام کیا مقتول لبنہ عرفان کی سگی والدہ تھی میں نے رف پیٹ پر کلم چلاتے ہوئے پوچھا جی ہاں بالکل سگی والدہ چکتائی نے اس بات میں کردن ہلائی اور بتایا عرفان لبنہ اور حسن کی اکلوتی اولاد ہیں تو گویا عرفان کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ یہ اپنی والد کو بے گناہ سمجھتا ہے میں نے عرفان کا جائزہ لیتے ہوئے چکتائی سے سوال کیا جب ہی اپنے والد کی بائزت رہائی کے لیے میری خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے چی ہاں صورتحال کچھ ایسی ہی ہے چکتائی تائیدی انداز میں بولا عرفان کی نظر میں حسن بے قصور ہے اس کی والدہ کی موت ایک اتفاقی حدث ہے لیکن لبنہ کے ایک بھائی امین الدین حادثے کو قتل کی واردات ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں انہی کے اشاروں پر پولیس حرکت میں آئی ہے اور اب حسن سات دن کے ریمانٹ پر پولیس کسٹڈی میں ہے عرفان چکے میرے پاس آرڈ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس لئے اس نے مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا اور میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں میرا خیال ہے عرفان کے والد حسن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ تھوڑا وقت نکال کر حسن سے تھانے جا کر ملاقات کر لیں متاثر یہ کہ آپ کو اس کیس کی پیروی کرنا ہے میں نے کمبین انداز میں ہوں کیا اور پھر عرفان سے براہ راست بوچھا اگر تم بولنا پسند کرو تو میں تم سے چند ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں مجھے ویرانی اور پریشانی نظر آئی چند لمحات کی مزید خموشی کے بعد اس نے بھاری بھر کم آواز میں کھا مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا دشواری محسوس نہ ہوئی کہ حقیقت میں عرفان کی آواز بھاری نہیں تھی بلکہ وہ غم کے بوچ سے بھراسی گئی تھی میں نے اس کے چیرے پر نظر جمعاتے میں سوال کیا عرفان جیسا کہ جکتائی صاحب نے بتایا ہے تم اپنی والدہ کی موت کو ایک خوفناک حادثہ سمجھتی ہو اور تمہارا خیال ہے کہ اس حلاقت میں تمہارے والد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تم اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہو کیا تمہارے پاس اس حسنے میں کوئی ٹھوز ثبوت ہے سب سے زیادہ پختہ اور ٹھوز ثبوت تو میری یہ دو آنکھیں ہیں اس نے اپنی آنکھوں کو چھوٹے ہوئے کہا اس کے علاوہ میں بعض دستاوے ذات کے ذریعے بھی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ امی کی موت میں سرہ سر ابو کا نقصان تھا بہت بڑا مالی نقصان چاہیے موت تبعی ہوتی یا حد ساتی کوئی بھی شوہر اتنا بڑا مالی حسارہ پانے کے لیے اپنی بیوی کو قتل نہیں کر سکتا دستاوے ذات وغیرہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے میں نے سرسری انداز میں کہا تم نے اپنی آنکھوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ تمہاری والدہ کی موت ایک اتفاقی حادثہ تھی کیا تم نے اس حسنے میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ آتا چی ہاں اس لئے تو میں اتنے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ابو بے گناہ بے قصور ہیں تم نے یہ ایسا کیا دیکھ لیا تھا میں نے کہہ رہی اس سنجیدگی سے پوچھا پہلے تو میں اس بات کی وضاعت کر دوں کہ امی کو کس قسم کا حادثہ پیش آیا تھا میں کہہ رہی تلچسپی سے اسے دیکھنے لگا وہ چند لمحات تک ذن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک نکتے پر مجتمع کرنے کی کوشش کرتا رہا پھر بتانے لگا امی ہمارے گھر کی کیلوری سے گر کر موت کے موں میں چلی گئی ہیں وکیل صاحب ہم کلشن اکبال کی ایک اپارٹمنٹس بیلڈنگ میں رہتے ہیں ہمارا اپارٹمنٹ فورت فلور پر واقع ہے جس کے ایک بیٹروم کی کیلوری مین روڈ کی طرف کھلتی ہے مسکورہ بیٹروم امی اور ابو کے استعمال میں رہتا تھا میں تو زیادہ تر عرفان نے جملہ دھورا چھوڑا اور ہم تو زبزوب انداز میں نوید چکتائی کو دیکھنے لگا چکتائی اس کی نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا عرفان کا زیادہ تر وقت تو اسٹوڈیوز ہی میں گزرتا ہے اور بعض اوقات تو یہ رات کو بھی ادھر ہی رک جاتا ہے میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ لوگ اسٹوڈیوز کو اپنا گھر سمجھے اور وہاں ان کی عام درفت کے لیے وقت کی بھی کوئی پبندی نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرفان کا اپنے گھر میں کم ہی وقت گزرتا ہے اس کا دل زیادہ تر سٹوڈیوز میں لگتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں اس کی رائش وغیرہ کا بندبست نہیں سب کچھ ہے اس کے گھر میں لیکن یہ موٹی اور منموچی ہے اس وقت یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی والدہ چوتھے فلور کی ایک گیلری میں سے سیدھی نیچے سڑک پر آ کر گری دی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لبنا کے فورت فلور کی گیلری میں سے نیچے گرنے میں اس کے باپ کا کوئی ہاتھ نہیں اوہو میں نے متاسفانہ انداز میں کیری ساس آریچ کی اور عرفان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم نے اپنی والدہ کو بزاتے خود گیلری سے نیچے گرتے دیکھا پھر تمہارے مامو جان تمہارے ابو کو قاتل ٹھہرانے کی سر توڑ کوشش کیوں کر رہے ہیں جناب وکیل صاحب آپ امین الدین کے لیے مامو جان کے الفاظ استعمال نہ کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور بھرا سمو بناتے ہوئے گیری سنجیدگی سے بولا مجھے اس چالبات شخص سے شدید ترین نفرت ہے اسے مامو کہتے ہوئے مجھے کراہیت کا احساس ہوتا ہے میں نے نوجوان آرٹسٹ عرفان کے جذبات کا اکرام کرتے ہوئے متضل انداز میں کہا ٹھیک ہے اب میں اس شخص کے لیے امین الدین کے الفاظ استعمال کروں گا تو مجھے بتاؤ اس امین الدین کی تمہارے باپ کے ساتھ دشمنی کیا ہے بظاہر تو کوئی دشمنی نظر نہیں آتی وہ ہون سے گیرتے ہوئے بولا لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ابو کے لیے اپنے دل میں بے پناہ بغض اور کینہ رکھتا ہے شاید اس کا سب سے بڑا سبب بزنس پارٹنرشپ کا ٹوٹنا ہے بزنس پارٹنرشپ میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا جی ہاں کچھ سے سب پہلے ابو اور امین الدین نے پارٹنرشپ میں کارمنٹس کا بزنس شروع کیا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا دو تین ماہ کے اندر ہی ابو کو احساس ہو گیا کہ ان کا بزنس پارٹنر مختلف نویت کے حسابات میں کڑ بڑ کر کے ابو کو چونہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے ابو نے پوچھتا آج کی تو وہ بگڑ گیا یہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹنے والا معاملہ ہو گیا ابو اس وقت تو خموش ہو گئے لیکن اس واقعے سے ایک بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تیرے اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹے اور بزنس سے الگ ہو گئے اس کے بعد ابو نے ایک ہی ملزمے سیلز مینیجر کی جاب کر لی یہ بدبخت شخص چکے ابو کو ایک شکار سمجھتا تھا لہٰذا ابو کے بزنس سے الگ ہونے کا اس نے بہت برا منایا اور دوسرے ہیلو بہانوں سے ابو کو پریشان کر کے اپنے شیطانی دماغ کا غبار اپنے خبیز دل کا بخار اتانے لگا اور اس مقصد کے لیے اس نے امی کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنانے کی پولیسی اختیار کر لی تھی کیا مطلب میں کوئی سمجھا نہیں اس فتنہ پرور شخص نے امی کے کانوں میں شک کا زہر انڈیلنا شروع کر دیا تھا اس نے کہہ با کہہ موقع نکال کر امی کے کان بھنا شروع کر دی ابو کے بلٹی سیدھی بازاری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس لئے امی ابو کے معمولات اور عام دوشد کے عوقات پر نظر رکھا کریں ہوئی ہوگی اس کا اندازہ بہت خوبی لگا سکتے ہیں عرفان مجھے اپنے گھلیلو حلا سے اگاہ کرتا رہتا تھا نویت چکتائی عرفان کے حاموش ہونے پر بولا اور اس کے زیادہ تر اسٹوڈیوز پر رکنے کا سبب بھی یہی تھا کہ اپنے گھر میں زیادہ دیر قیام سے اس کا دم گھٹنے لگتا تھا سر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عرفان نے تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے کا میں جب بھی گھر میں قدم رکھتا تھا امی کو لڑتے چگڑتے ہی دیکھتا تھا میں چونکہ اس فساد کی جڑ سے واقف تھا اس لئے بعض وقت مجھے امی پر شدید غصہ بھی آتا تھا کہ وہ کیوں اس شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک آتھ بار میں نے امی وہ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اُلٹا اپنے بھائی کی حمایت کرنے لگی میں نے زیادہ اچھیر چارکنا مناسب نہ سمجھا اور ہوت کو اپنے کام میں گرک کر لیا چاندروز کے بعد ایک نیا ایشو اٹھ کڑا ہوا اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا تو میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا پوچھا کیسا ایشو عرفان یہی خبیص اور دہر شخص امی کے لئے ایک نئی خبر لے کر آیا عرفان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا اس نے امی کو یقین دلایا کہ ان قریب ابو سمیرہ نامی ایک مالتار بیوہ سے شادی کرنے والے لہٰذا اس سے پہلے کہ ابو ایسا کوئی قدم اٹھائیں وہ ان کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دیں ان شیطانی ترقیبات کے بعد ہمارا گھر گویا میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا چند روز تک یہ سسلہ فسادات چلتا رہا پھر ایک رات وہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد امی تو اپنے حالے کے حقیقی سے جا ملی اور ابو کو پولیس پکڑ کر لے گئی وہ اللہ کا بندہ ایک تو بولی نہیں رہا تھا اور جب اس کی زبان کھلی تو اس نے یک و یک اپنے دل کی بھڑاس نکال لی میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا اب امین الدین کا سٹینڈ یہ ہے کہ تمہاری امی کو تمہارے ابو نے قتل کیا ہے جی ہاں اس کمینے شخص کا بلکل یہی سٹینڈ ہے وہ اس نے پولیس کو بیان دیتے پر بتایا ہے کہ ابو نے امی کو دھکا دے کر گیلری سے نیچے پہنکا تھا اوہو میں نے تشویش پر ہی نظر سے اسے دیکھا آپ خود اندازہ لگا لیں وکیل صاحب عرفان نے چنچلاہٹ پر انداز میں کہا امی تو ایک حاف ناک حاسے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی یہ شیطان امین الدین ابو کو جیل پیچوا کر اپنے کمینے جذبات کی تسکین کرنا چاہتا ہے اس سے آپ اس کے گھٹیا پن اور ذلالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں عرفان تمہارا یہ موقف ہے کہ تمہاری امی اتفاقن گیلری میں سے نیچے گر گئی اس حاصل میں تمہارے باپ حسن کا کوئی ہاتھ نہیں یہ واقعہ چونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لہٰذا تمہاری حیثیت آئی ویٹنس کی ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف امین الدین کا دعویٰ ہے کہ تمہارے باپ نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر گیلری میں سے نیچے پھینک ہے کیا اس نے پلیس کو کوئی ایسا ٹھوز ثبوت فرام کی ہے جیسے تمہارے باپ کا جرم واضح ہوتا ہو اس بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے جناب وہ سادگی سے بولا وہ سبتہ ذات نے پلیس کو کیا بھیان دیا ہے اس کی تفصیلات سے میں واقع نہیں ہوں بس اتنا جانتا ہوں کہ پلیس نے جب ابو کو گرفتار کیا تو انہوں نے یہی الزام لگایا کہ ابو نے دنستہ امی کو دھکا دے کر گیلری سے نیچے پھینکا تھا اگر واقعتاً ایسا ہوا ہوتا تو امی کے پیچھے مجھے ابو بھی گیلری میں کھڑے ضرور نظر آتے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص گیلری میں موجود ہی نہ ہو اور وہ کسی کو دھکا دے کر نیچے پھینکتے جب میں نے امی کو نیچے گرتے دیکھا تو گیلری خالی پڑی تھی اسی سے تم نے انتازہ قائم کیا کہ لبنہ کا گیلری سے نیچے گرنا سرسر ایک اتفاقی حادثہ ہے میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا اس نے اس بات میں کردن ہلانے پر اتفاق کیا میں نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے میں نے پوچھا کیا یہ تمام تر حقائق تم نے پولیس کو نہیں بتائے بتائے تھے جناب وہ بڑی مایوسی سے بولا لیکن وہ لوگ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے آخر انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا میں نے اس افسار کیا وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے رہے عرفان نے برا سا مو بناتے ہوئے بتایا تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے عدالت میں جا کر کہنا جو کچھ بھی کہنا ہے عدالت میں جا کر کہنا میں نے زیرے لب دھورایا پھر نوی چکتائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا چکتائی صاحبہ پولیس کے اس روئیے کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرے خیال میں امین الدین نے حسن کو اس مسئیبت میں پھسانے کے لیے پولیس کی مٹھی گرم کی ہے اور ٹھیک تھاک گرم کی ہے چکتائی نے کیری سنجیدی کی سے جواب دیا میں چند لمحات تک کل کتنے مامو ہیں میرا مطلب ہے تمہاری امی کے کتنے بھائی ہیں یہی ایک امین الدین اس نے ایسا برا مو بنایا جیسے دانتوں کے نیچے کوئی بدمساش ہے آگئی ہو یہ کہلہ ہی سو خبیسوں پر بھاری ہے کوئی خالائیں وغیرہ جی نہیں اس نے کتائی سے جواب دیا نانا نانی میں سے کوئی زندہ ہے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس نے دھو ٹوک جواب دیا سب مر خب چکے ہیں وکیل صاحب نانیال اور ددیال میں کوئی بھی قریبی رشتہ دار باقی نہیں ہے ٹھیک ہے عرفان میں کل کسی وقت تھانے جا کر تمہارے ابو سے ملاقات کرتا ہوں تم پرسو شام چھے اور آٹھ کے درمیان میرے آفیس آجو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنے آپ کی فیس وکیل صاحب عرفان نے مجھ سے پوچھا پھر سوالی نظر سے نوید چکتائی کو دیکھنے لگا نوید چکتائی نے بھی جواب طلب نظر سے مجھے دیکھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ظاہر ہے اگر میں یہ کیس پکڑوں گا تو اپنی فیس بھی ایڈوانس ہی وصول کروں گا لیکن یہ معاملہ ہم پرسو شامی تیہ کریں گے میں پہلے ایک بھرپور ملاقات تمہارے والد سے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے عبیق صاحب آپ ملزم سے مل کر اپنا اتمنان کر لیں ابھی تو ویسے بھی پولیس کو چالان پیش کرنے میں اور اگر آنا چاہیں تو میری طرف سے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے ان دونوں نے باری باری میرا شکریہ ادا کی اپنے سلام کر کے رخصت ہو گئے حسبے باتا عرفان مجھ سے ملنے آئے تو میں نے گویا اس کے سر پر ایٹم بام پھوڑ دیا اس دوران میں میں نے ملزم سے ملاقات کر لی تھی مگر یہ ملاقات حاصی معیوز کن رہی تھی اور اس معیوز کن ملاقات کے نتیجے میں میں نے عرفان سے کہا تھا سوری عرفان میں تمہارے ابو کا کیس نہیں لے سکتا کیوں وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم سمجھ نہیں سکو گے یہ بھلا کیا بات ہوئی اس کی حیرت میں الجن بھی شامل ہو گئی اگر آپ سمجھانا چاہیں تو میں کیسے نہیں سمجھوں گا میں کوئی ننہ بچا تو نہیں ہوں تم نننے بچے نہیں ہو نہ ہی کوئی بے وکوف انسان ہو میں اگر تمہارے ابو کا کیس لینے سے منع کر رہا ہوں تو سمجھو اس کے اندر کوئی بہت بڑا راز ہوگا تم نے میں وہی راز تو جانا چاہتا ہوں وہ میری بات پوری ہونے سے پہلی بول اٹھا یقیناً آپ مجھ سے کوئی اہم بات چھپا رہے ہیں ہاں تمہارا اندازہ بلکل درست ہے میں نے اس بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا میں واقعی تم سے ایک بہت ہی نازک سی بات چھپا رہا ہوں وہ راز وہ بات اور وہ حقیقت کانچ سے بھی زیادہ نازک ہے مجھے ڈر ہے کہ اسے سنتے ہی تم ٹوٹ پوٹ جاؤ کے وہ بات خود تو کرچی کرچی ہوگی تمہیں بھی اپنے نکیلے ٹکڑوں کی مدد سے لہو لہان کر دے گی میں نے چاہتا کہ تمہارا احساس مجروح تمہارے جذبات کچلے جائے اور تم اپنی ہی نظر میں گر جاؤ اس لئے مائی ڈیر تم اپنی زد سے باز آ جاؤ تمہیں اپنے ابو کے لئے مجھے زیادہ تجربے کار اور بڑے سے بڑا وکیل مل جائے گا میری طرف سے تم معذرت سمجھ لو اس معذرت کا سبب بھی تو بتا دے وکیل صاحب اس کے سوال سے نجاجت اٹھا پکتی تھی میں نے بات بناتے ہوئے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کیا تو مجھے شکست فاش کا سامنا کرنا ہوگا تو آپ محض اپنی ہار کے ڈر سے یہ کیس چھوڑ رہے ہیں اس نے تنزیہ لہجے میں پوچھا صرف اپنی ہار کے ڈر سے نہیں میں نے مضبوط لہجے میں کہا بلکہ اس میں ایک اور بھی اہم فیکٹر موجود ہے کون سا اہم فیکٹر اس نے چونکر مجھے دیکھا اگر مجھے اس کیس میں ہار ہو گئی تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے ابو کو یقینی سزا ہو جائے گی اس کا مطلب ہے آپ ابو کو واقعی امی کا قاتل سمجھتے ہیں وہ قدر جارہانہ انداز میں مصفصر ہوا کہیں امین الدین نے آپ کو بھی تو میں نے اس پریشان حال نوجوان آرٹسٹ کے تنز کا برانی مانا اور شفقت بھرے موتدر لہجے میں کا برخودار تمہارے دونوں اندازے بلکل غلط ہیں نہ تو میں نے ایسی کوئی بات کی ہے جسے یہ تاثر ابرتا ہو کہ تمہارے ابو نے گیلری میں کھڑی اپنی بیوی اور تمہاری امی لبنہ کو دھکا دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہوں نہ ہی امین الدین نے اس کیس سے دستبردار ہونے کے لیے مجھے کوئی بڑی رشوت دی ہے تو پھر پھر کیوں آپ اس کیس پر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کے مسلسل اسرار کے پیش نظر میں نے کہا تم چکتائی صاحب کو میرے پاس بھیجنا میں وہ نازک مسئلہ ان سے ڈسکس کرلوں گا جو تمہارے سم نے بیان نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ابو گیل صاحب میں آپ پر دباؤ تو نہیں ڈال سکتا جیسے آپ کی مرسی میں سر تک آپ کا پیغام ضرور پہنچا دوں گا پھر وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد نوی چکتائی کا فون آگے لگتا تھا عرفان نے اسٹوڈیو پہنچتے ہی انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا میں نے فون اٹینڈ کرنے کے بعد ان کی خیر خیریت پوچھی تو وہ بولے میری خیریت کو چھوڑیں بکس اب یہ بتائیں آپ نے عرفان کو کیا کہہ دیا بچارہ بہت ہی ڈس ہارٹ ہو رہا ہے کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں نے کیا کہا ہے اٹھا میں نے سوال کر ڈالا بتا رہا کہ آپ نے کیس لینے سے معذرت کر لی ہے جی ہاں یہی حقیقت ہے میں نے تصدیقی انداز میں کہا خدا کا خوف کریں بیک صاحب وہ بڑے بتقلفانہ انداز میں سازنش کرتے ہوئے بولا صرف کل کا دن بیچ میں ہیں پرسو پولیس عدالت میں اس کیس کا چالان پیش کر دے کی اتنی جلدی کسی دوسرے وکیل کو اورینج کرنا آپ اس کی فکر نہ کریں چکتائی صاحب میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا ایک چھوڑ میں دس تجربے کار وکیل آپ کو مہیا گر دوں گا مجھے آپ کی بات کا یقین ہے وہ بڑی رسان سے بولا لیکن میں یہ جانے کے لئے بچین ہوں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائی کیا ہو گیا آپ نے تھانے جا کر ملزم سے ملاقات کی اور اپنا ارادہ بدل دیئے حسن کی کون سی بات آپ کو بری لگ گئے بات بری نہیں لگی میں نے ٹالے والے انداز میں کہا پھر وہ پورے کا پورا ہی مجھے برا لگا میں نے حقیقت حال کیا ڈالی اگر مجھے پتا ہوتا کہ عرفان اس شخص کا بیٹا ہے تو میں کبھی اس کیس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا اس کا مطلب ہے آپ حسن کو پہلے سے جانتے ہیں چکتائی نے ایک تھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے کہا اور میرا اندازہ اگر غلط نہیں تو آپ کسی بات پر ملزم سے سخت ناراض ہیں آپ کا اندازہ سو فیصد دروست ہے چکتائی صاحب میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا سخت ناراض ہی نہیں بلکہ مجھے ملزم سے شدید ترین نفرت بھی ہے اچھا چکتائی نے متاثفانہ انداز میں کہا کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس نفرت کا سبب کیا ہے ملزم نے ایک کیس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے مجھے بدترین دھوکہ دیا تھا میں نے زہر خند لہجے میں بتایا میں اس کیس میں وکیل سغاسہ کا کردار تودا کرنے کو شاید تیار ہو جاؤں لیکن وکیل سفائی کی حیثیت سے ہر کس ہر کس حصہ نہیں لوں گا ٹھیک ہے بیک ساپ وکفتگو کے سسلے کو سمیٹھتے ہوئے بولا اس نویت کی طویل باتشیت فون پر کنم ناصب نہیں ہے میں کل کسی وقت آپ سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں آپ حسن کے لئے کسی اور وکیل کا بندبست بھی کر کے رکھیں آپ آجائیں پھر بات کرتے ہیں میں نے کہا ہوگے بیک ساپ خدا حافظ اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان ٹیل فونک سلسلہ موقف ہو گیا وکیل کا بندبست کرنا میر لی یہ بائے ہاتھ کا کھیل تھا اگلے روز چکتائی اکیلہ ہی مجھ سے ملنے چلا آیا عرفان کو وہ ساتھ نہیں لیا تھا میں نے اسے ایک قابل وکیل سے ملوا دیا پھر ہمارے درمیان بھی حسن کے معاملے پر تفصیلی بات ہوئی پھر میں نے چکتائی کو حسن کے دھوکے کے بارے میں کل کر بتایا تو وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا پھر گھمبیر انداز میں بولا بیک صاحب آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کسی دباؤں میں آ کر اگر آپ یہ کیس پکڑ بھی لیتے تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تھے ہر لمحہ آپ کے ذہن میں حسن کے دھوکے کا خیال رہتا اور آپ پوری طرح اس کی حمایت کے لیے فائٹ نہ کر پاتے اسے ایک نازک نکتے کی وجہ سے میں نے کیس چھوڑا ہے میں نے کہا ارفان کو میں نے اس کے باپ کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اسے کسی اور انداز میں مطمئن کر دیجئے گا حسن کے سوا اس دنیا میں ارفان کا اور کوئی بھی نہیں ہے اور اتفاق سے وہ اپنے باپ سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے میں نہیں چاہتا کہ حسن پر سے اس کا اعتماد اٹھ جائے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں بیک صاحب وہ گہری سنجیدی سے کردن ہلاتے ہوئے بولا میں ارفان کو اس صفائی سے ہنڈل کروں گا کہ حسن کے دھوکے یا پچھلے کسی کیس کا کہیں ذکر نہیں آئے گا بلکہ میں کوئی ایسا چکر چلاؤں گا کہ ارفان آپ کو بالکل ہی بھول جائے گا اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ آپ نے یہ کیس لینے سے انکار کر دیا ورنہ اس کے باپ کے ساتھ پتا نہیں کیا ہو جاتا چکتہ ہی صاحب آپ ارفان کو جیسے بھی مطمئن کرنا چاہے مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھئے گا کونسی بات بکسا وہ سوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا ارفان کو کسی بھی طرح یہ محسوس نہیں ہونے دینا اپنے کہ اس کے باپ کے لیے میں نے ہی ایک دوسرے وکیل کا انتظام کیا ہے وہ مجھ سے خفا ہو کر گیا ہے اگرچہ اس نے اپنی حفقی کا کل کر اظہار تو نہیں کیا لیکن اس کی باری لینگویج کا یہی تاثر تھا آپ اتمنان رکھیں میں اس سچوشن کو سنبھال لوں گا وہ ٹھوس انداز میں بولا میں نے تھوڑی دیر کے بعد نویت چکتائی کو رخصت کر دیا عظیم آرٹسٹ نویت چکتائی تو مطمئن ہو کر چلا گیا تھا لیکن ابھی تک میں نے آپ کے اتمنان کے لیے کچھ نہیں کیا آپ جو پچھلے دس پندرہ منٹ سے اس کہانی کو پڑھتے چلے آرہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ جھک مار رہے ہیں میں آپ کو یہ راز ضرور بتاؤں گا کہ میں نے کیس لینے سے انکار کیوں کیا یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کراچی میں بامے اور روچ پر تھی سائٹ ایریا کی رونکیں اسی انڈسٹری کے باعث قائم و دائم تھی آج اگر سائٹ ایریا کی طرف جانے کا اتفاق ہو تو وہاں کی حالت ازار کو دے کر دل کڑتا ہے انڈسٹریز کے نام پر اب وہاں صرف چند کارہانے چل رہے ہیں جس جگہ کو آپ روشن اور بار رونک دیکھ چکے ہوں وہاں کی بھرانی اور بے سورہ سامانی نشتر بن کر دل میں اتر جاتی ہے اس دباہ حالی اور بربادی کے لیے ہم کسی گیئر کو الزام نہیں دے سکتے کراچی کی سنت حصوصا ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو دباہ و برباد کرنے میں انہوں تو یہود یا یہود انسارہ میں سے کسی کا ہاتھ کار فرمانے لہٰذا فیشن کے طور پر آپ انہیں متون نہیں کر سکتے یہ سب خود ہمارا کیا تھا رہا ہے ہمارا دشمن ہمارے اندر ہی چوبا بیٹھا ہے لہٰذا دل چلانے والی باتیں ایک طرف رکھ کر ہم تفریقی طرف چلتے ہیں کیونکہ بحیثیت قوم ہمارا مزاج کچھ ایسے ہی بن چکا ہے اسی سائٹ ایریا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے جس میں جبار نامی ایک شخص کی ٹیکسٹائل مل تھی یہ مل پیداوار اور مال کی کوالٹی کے حوالے سے ٹاپ ٹین میں شمار کی جاتی تھی جبار صاحب دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے تھے کہ اچانک ایک روز انکشاف ہوا کہ وہ کسی خطرناک دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جبار صاحب دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے تھے کہ اچانک ایک روز انکشاف ہوا کہ وہ کسی خطرناک دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اچھے ہاسے چلتے پھرتے ایک دن انہیں چکر آیا اور وہ گھر سے نکل کر گاڑی کی طرف جاتے ہوئے گر گئے اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئے گھر میں بیوی کے علاوہ چند ملازم موجود تھے جیسے ہی ان لوگوں کو جبار صاحب کے گر کر بے ہوش ہونے کی خبر ملی وہ بھاگم بھاگ جائے وگوا پر پہنچے پھر جبار صاحب کی بیوی نازیہ فل فور انہیں گاڑی میں ڈال کر ایک پرائیوٹ اسپتال لے گئی وہ لوگ ڈیفنس سوسائیٹی کے ایک آلی شن بنگلے میں رہتے تھے لہٰذا پرائیوٹ اسپتال کا مہنگہ ترین علاج ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا جبار صاحب کی ٹک سٹائل مل بے تہاشہ کم آ رہی تھی وہ حراش کرنے والے صرف دو افراد تھے یعنی نمبر ایک جبار صاحب نمبر دو ان کی اہلی ہے نازیہ ان کی شادی کو لگ بگ دو سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک ان کے ہاولاد نہیں ہوئی تھی جبار صاحب کی زندگی کا ایک دلچس پہلو شادی کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ نازیہ ان کی دوسری بیوی تھی ان کی پہلی بیوی فرخندہ نے کوٹ میں مقدمہ دائر کر کے جبار صاحب سے خلا لے لی تھی فرخندہ کی ایک بیٹی تھی طاہرہ جو ظاہر ہے جبار صاحب کی بیٹی تھی لیکن طاہرہ نے اپنی ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ فرخندہ کے ساتھ نارت نازیم آباد کے ایک چھوٹے سے منگلے میں رہتی تھی طاہرہ کے مطابق جبار صاحب نے اس کی ممی کے ساتھ نائنصافی اور ظلم کیا تھا جب فرخندہ بیوی کی حیثیت سے جبار کے ساتھ رہ رہی تھی اسی دوران میں جبار صاحب نے نازیہ سے دوسری شادی کر لی تھی فرخندہ ہر ظلم و زیادتی برداشت کر سکتی تھی لیکن سوطن کا وجود کسی بھی قیمت پر اسے گوارہ نہیں تھا اس نے جبار کی خاطر بڑی قربانیہ دی تھی اور اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچانے میں بھی فرخندہ ہی کا ہاتھ کار فرما تھا وہ جبار سے بہت محبت کرتی تھی وہ لوگ حسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ جبار صاحب نے نازیہ سے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ بھی ایک جوان لڑکی کی موجودگی میں جبار کی اس عمل پر ماں بیٹی نے اپنے شدید ترین رد مل کا احسار کیا تھا ہیک آدھ ماہ تک گھر میدان کاریزار کا نمونہ پیش کرتا رہا نہ تو جبار نے کسی قسم کی پسپائی اختیار کی اور نہ ہی وہ ماں بیٹی کسی مسالحت کے لیے تیار ہوئی وہ یک جان دو کالپ ہو گئی تھی اور ان کا صرف ایک ہی مشتر کا مطالبہ تھا جبار اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے تو اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہے ورنہ ان کی راہیں الگ ہو جائیں گی دوسری جانب جبار کا موقف یہ تھا کہ وہ نازیہ کو کسی کی عمد پر چھوڑ نہیں سکتا اس نے نازیہ سے بقائدہ نکاح کیا ہے وہ اس کی بیوی ہے اور نازیہ کو اس نے الگ بنگلے میں رکھا ہوا ہے پھر ان ماں بیٹی کو کیا تکلیف ہے ماں بیٹی اپنی تکلیف کا اظہار بہت کھل کر کر چکی تھی وہ کسی بھی قیمت یا کسی بھی شرط پر سرینڈر کرنے کو تیار نہیں تھی وہ ایک اس لوگن کے ساتھ ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہی تھی یا ہم نہیں یا تم نہیں جب یہ کلیش بہت زیادہ بڑھ گیا تو ایک روز نازیہ نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا آپ ہاں مہا کیوں ٹینچن لیتے ہیں وہ جو چاہ رہی ہیں کرٹا لیں وہ سے نازیہ کی مراد فرخندہ تھی جب آر نے چنچلائے علیچے میں کہا تم چانتی وہ کیا چاہتی ہے وہ آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلنا چاہتی ہے نازیہ نے وشکاف الفاظ میں کہا اس کی ساری کوشش اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ تو میں بھی جانتا ہوں جب آر نے برہمی سے کہا لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے سراسرا زیادتی ہے میں نے دوسری شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہمارا مذہب اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے اور پھر میں نے فرخندہ کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں کی میں نے دوسری شادی کے بعد تمہیں ایک سوتن کی شکل میں اس کے اوپر مسلط نہیں کیا تم الگ بنگلے میں رہ رہی ہو وہ ماں بیٹی الگ بنگلے میں ہیں اور یہ دونوں بنگلے ڈیفینس سوسائیٹی ہی میں واقع ہیں میں نے رہائش کے میار میں کوئی فرق نہیں آنے دیا پھر ان ماں بیٹی کی ضروریات اور اخراجات کا بھی پورا پورا خیال رکھا ہوا ہے تمہارے پاس بھی رہتا ہوں اور ان کے پاس بھی جاتا ہوں آپ نے کہی میں دونوں گھروں کے فرائز بڑی دیانتاری سے نبھارا پھر بھی اگر فرخندہ کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے ہے آپ کے پاس اس کا علاج آپ ہی کے پاس ہے نازیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا وہ چھٹکارہ چاری ہے نا بس آپ اسے آزاد کر دیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں اس عورت کو اتنی آزادی اور آسانی سے نہیں چھوڑوں گا نازیہ چبان نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا اس نے مجھے ذہنی عذیت سے دوچار کیا ہے بڑی چلاکی کے ساتھ اس نے طاہرہ کو بھی اپنا ہم نوہ بنا لیا ہے وہ اپنے باپ کو یعنی مجھے پہچانتی بھی نہیں کیا میں نے اسی دن کے لئے پال پوسٹ کر اسے بڑا کیا تھا میں اس عورت کو بہت ہرگڑا دوں گا نازیہ خامہ آپ اپنے لئے مزید عذیت کا سمان کریں گے نازیہ نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا میری ماں نے تو اسے فارغ کر کے پر سکون ہو جائیں میں اسے بھی از خود فارغ نہیں کروں گا وہ بڑے عظم سے بولا تو اس کام کے لئے وہ عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے نازیہ نے کہا اس کے تیور تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر امن و سکون کی راہ اختیار نہیں کرے گی اگر آپ نے اس کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ خلا کے لئے قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے یہ حق تو بہرحال قانون اسے دیتا ہے نا بے شک یہ اس کا حق ہے جب آر نے تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے کہا وہ یہ شوق کا پورا کرنے کے لئے ضرور عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائے اور خلا حاصل کر لیں اس طرح اسے میری طرف سے ملنے والی ہر مراد اور ہر علاؤنس سے ہاتھ دھونا پڑیں گے وہ دو صفات پر مشتمل عدالتی فیصلے کے ساتھ گھر جائے گی لیکن کون سے گھر کھلا حاصل کرنے کے بعد وہ یقینا میری بیوی نہیں رہے گی لہٰذا میرا گھر بھی اس کا گھر نہیں ہو سکتا اسے اپنی رائش کے لئے الگ ہی کہیں بندبس کرنا ہوگا اور ایک بات کان کھول کر سن لو نازیہ نازیہ نے کان کھولے یا نہیں البتہ آنکھیں پوری طرح کھولتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی کونسی بات جبار یہ جو میری صاحبزادی ہے طاہرہ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا یہ ابھی تو فرخندہ کے ٹھانس میں ہے اگر فرخندہ عدالت سے کھلا لے کر مجھ سے الگ ہو جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں طاہرہ کو دن میں تارے رات میں نظارے نظر آ جائیں گے یہ زیادہ عرصے تک فرخندہ کے پاس نہیں رہ سکے گی اسے ایک دن میرے پاس واپس آنا ہوگا اگر ایسا ہوا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی نازیہ نے بیستگی سے کہا طاہرہ میرے لیے ایک بیٹی چیزی ہے وہ اسے اپنے ساتھ رکھ کر ایک ماں کا پیار اور توجہ دوں گی تمہارے اندر بڑی گنجائش ہے نازیہ وہ سیدائشی نظر سے اسے دیکھتے میں بولا میں اسی لئے تو تمہاری قدر کرتا ہوں یہ گنجائش ہمیشہ موجود رہے گی وہ بڑے فخر سے بولی اس کا مطلب ہے آپ صدا میری قدر کرتے رہیں گے انشاءاللہ وہ بڑے وسوق سے بولا ان میاں بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اور اس جھگڑے کے جو نتائج ڈسکس کیے گئے تھے بات ازاں ہو بہو وہی واقعہ پیش آیا فراندہ نے ایک روز عدالہ سے کھلا حاصل کر لی اور اپنی بیٹی طاہرہ کے ہمراہ نارت نازی مواد کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں مندگیل ہو گئی جبار اور نازی امن و سکون سے زندگی گزارنے لگے اس کے بعد فراندہ اور طاہرہ نے کبھی جبار سے ملنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی جبار نے پلٹ کر کبھی یہ جاننے کی ضرورت محسوس کی کہ اس کی بیٹی اور سابق بیوی کس حال میں ہے گویا دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کو ہمیشہ گلے فراموش کر دیا تھا یہ پہلا اتفاق تھا کہ جبار یوں چلتے چلتے گر گیا تھا نہ صرف وہ گر گیا تھا بلکہ بے ہوش بھی ہو گیا تھا نازیہ اور ان کی دیری نام گھریلو ملازیمہ شما نے فوراں جبار کو ایک مہنگے پرائیویٹ اسپتال تک پنچا دیا تھا ڈرکٹروں نے چیک اپ کی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوئے اور شام تک انہوں نے یہ فیصلہ سادیر کر دیا کہ جبار ایک ہتناک نویت کے دماغی مرز میں مبتلا ہو چکا ہے اس مرز کے حامل مریضوں کی یاداش تا بری طرح متاثر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی دماغ کے بعد حساس ٹیشیوز بھی ڈیچ ہو جاتے ہیں انسان کا اپنی سوچ اور ارادے پر اختیار نہیں رہتا وہ جاکتے میں سویا ہوا اور سوتے میں جاکتا ہوا دیکھتا ہے الگرز وہ اپنے گھر والوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے جب انسان کا دماغ اس کے قابو میں نہ رہے تو ظاہر ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہی زندگی گزارتا ہے جبار کی یاداشت اور حافظہ دونوں متاثر ہوئے تھے ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق اسے تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کم زکم ایک شخص کو مکمل طور پر اس کی نگرانی کرنا تھی نازیہ بیٹھے بٹھائے ایک عجیب سے ووال میں آ گئی تھی دو دن کے بعد اسبطال والوں نے ڈاکٹر کی اجازت سے جبار کو ڈسچارج کر دیا تھا گھر لانے سے پہلے نازیہ نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا اسبطال آنے سے پہلے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اگر یہ ٹھیک ٹھاک تھے تو پھر اسبطال لانے کی کیا ضرورت تھی ڈاکٹر نے سوالی انداز میں نازیہ کو دیکھا میرا یہ مطلب نہیں تھا ڈاکٹر وہ جلدی سے تحصیح کرتے ہوئے بولی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو بھلے جنگے تھے یہ اچانک کتنے سنگین مرض میں کیسے مبتلا ہو گئے اچانک آپ کو محسوس ہو رہے ہیں ڈاکٹر نے سمجھانے والے انداز میں کہا ورنہ یہ مرض پچھلے کچھ عرصے سے آہستہ سن کے دماغ میں جگہ بنا رہا تھا اس نے پہلی بار حملہ کیا ہے اگر جبار سا بقاعدہ اپنا میڈیکل چیک اپ کراتے رہتے تو ممکن تھا بہت پہلے اس مرض کی تشکیص ہو جاتی اور زیادہ بہتر انداز میں سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہاپنی صحت کی طرف سے تو یہ ہمیشہ بے پرواہ ہی رہے ہیں نازیہ نے پریشان لیجے میں کہا میں نے جب بھی ایسا کوئی ذکر کیا تو ہنس کر کہہ دیتے تھے مجھے کچھ نہیں ہونے والا میں تمہارے بعد ہی مروں گا تم فکر مند نہ ہوا کرو بولتے بولتے نازیہ کے آواز بھر آ گئی ڈاکٹر نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا موت اور زندگی تو خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن میں مریض کے سسلے میں آپ کو یہی خدایت کروں گا کہ انہیں کمز کم چھ ماہ تک کڑی نگرانی میں رکھنے کی ضرورت ہے ایک لمحے کے لئے بھی تنہا چھوڑنا خطنک ثابت ہو سکتا ہے میں پوری توجہ اور تندہی سے ان کا علاج کروں گا اور ہفتے میں ایک بار آپ چیک اپ کے لئے میرے پاس ہلائیں مجھے امید ہے چھ ماہ اگر آپ نے نہایت پبندی کے ساتھ ان کا علاج کرا لیا تو اتنی بہتری ضرور آئے گی کہ انہیں نگرانی کی ضرورت پیش نہ آئے اس کے بعد مزید چھ ماہ کا علاج ہوگا مجھے امید ہے تب تک یہ بالکل نارمل ہو جائیں گے اور زندگی کے تمام کاموں میں صحت مند انسانوں کی طرح حصہ لینے لگیں گے خدا آپ کی زبان مباری کرے ڈاکٹر صاحب بے سختہ نازیہ کے مجھ سے نکلا پھر اس نے تشویش پھر لہجے میں پوچھا کیا ابھی یہ فیکٹری نہیں جا سکتے کہتا ہی نہیں ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہی لائی کبھی بھول کر بھی یہ غلطی نہ کیجئے گا تاگر میں انہیں اپنی نگرانی میں فیکٹری لے جانا چاہوں تو یہ آپ مریض کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گی ڈاکٹر نے دو ٹوک انداز میں کہا اگر آپ نے انہیں گھر میں آرام نہ کرنے دیا تو دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے اور دوسرا اٹیک اتنا خطانک ہوگا کہ ان کی زندگی کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی ڈاکٹر کی بات سن کر نازیہ ڈر گئی پھر خوف صدہ لہجے میں بولی ٹھیک ہے میں انہیں گھر تک محدود رکھوں گی میں اور شما مل کر ان کا خیال رکھیں گے شما کون ڈاکٹر نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا نازی نے بتایا شما ہماری کریلو لازمہ ہے طویل عرصے سے وہ ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے اس کی حیثیت گھر کے فتح جیسی ہے ہم شما پر پورا بروسہ کرتے ہیں ڈاکٹر نے اتمنان سے ایک اردن ہلائی اور بولا جب آپ کی اور شما کی صورت میں دو عورتیں جبار صاحب کا خیال رکھنے کے لئے گھر میں موجود ہیں تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں آپ انہیں اپنی نگرانی میں گھر میں آزادانہ حرکت کی اجازت دے سکتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کریں ٹی وی دیکھیں باتیں کریں لون میں چہل قدمی کریں بس انہیں ذہنی تناؤ اور دباؤ سے دور رکھنا ہے اس لئے میں ان کے فیکٹری جانے پر بھی پبندی لگا رہا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب ان کے بغیر فیکٹری کیسے چلے گی ان کا روزانہ فیکٹری جانا بہت ضروری ہے پچھلے چار پانچ دن میں ادھر کئی مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آپ فیکٹری وغیرہ کے معاملات کی دیکھ پال بھی آپ ہی کو کرنا ہوگی ڈاکٹر نے گیری سنجیدگی سے گھا پھر پوچھا کیا جبار صاحب نے فیکٹری میں کوئی منیجر وغیرہ نہیں رکھا ہوا منیجر تو ہے ناظرین نے جواب دیا لیکن وہ ضروری انتظامی معاملات دیکھتا ہے روپے پیسے کا حساب کتاب جبار صاحب کے پاس رہتا ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں ڈاکٹر نے بے پروائی سے کندے اچھکائے اٹھا رہے ہو لے جی میں بولا منیجر کو انتظامی امور کی نگرانی کرنے دے مالی معاملات کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں ہر روز اور صبح میں آپ ایک آدھ گھنٹے کے لی فیکٹری کا چکر لگا لیا کریں منیجر آپ کو فیکٹری کی ضروریات کے بارے میں بریف کر دیا کرے گا میرا خیال ہے آپ بڑی آسانی سے اس سیچویشن کو ٹیکل کر لیں گے اور پھر صرف چھے ماہ کی تو بات ہے اس کے بعد جبار صاحب فیکٹری جانے کے لیے قابل ہو جائیں گے نازیہ مطمئن ہو کر گھر آ گئی ویسے وہ ڈاکٹر اسے بہت اچھا لگا تھا اور اس کا مشورہ بھی نازیہ کو بسند آیا تھا عام طور پر ڈاکٹرز مریض کے لواحیقین سے اتنی تفصیلی گفتگو نہیں کیا کرتے ڈاکٹر ہی ایک عجیب و غریب انٹی سوشل پیشہ ہے اس پروفیشن میں اتنی زیادہ مصروفیت ہے کہ ایک ڈاکٹر کو معاشرے اور اس کے مومی مزاج اور روایہ سے بہت دور ہو جانا پڑتا ہے اگرچہ کہا جائے کہ وہ مریض کلینک اور اس بطال کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس میں کسی شکو چوبے کی کوئی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق علاج جاری رہا لیکن چھ ماہ گزر جانے کے بعد بھی کوئی خاص فرق دیکھنے کو نہ ملا ڈاکٹر کوئی حتمی اور دو ٹوک بات نہیں کر رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس نویت کے دماغی امراض کو ٹھیک ہونے میں بعض وقت اندازے سے کہیں زیادہ وقت لگ جاتا ہے نازیہ ذہنی طور پر بہت پریشان رہنے لگی تھی ایک پریشان حال انسان شارٹ کٹ کی طرف بہ آسانی چلا جاتا ہے اور خاص طور پر جب دائیں بائیں رائے دکھانے والے موجود ہوں تو یہ کام اور بھی سہل ہو جاتا ہے نازیہ بھی شارٹ کٹ کے چکر میں پڑھ کر تاریخ راہوں کی طرف نکل گئی تھی اس کی چند قریبی جاننے والی چلاک لومڑیوں نے اسے ایک نئی راست ہو جائیں نازیہ تم کتنی سیدھی اور بیوقوف ہو ایک ہمدرد عورت نے اسے کہا کیوں میں نے ایسا کیا کر دیا اس نے مذکورہ ہمدرد سے پوچھا تم نے صرف ایک ہی طرف دھیان لگا رکھا ہے وہ عورت رازدارانہ انداز میں بولی میں سمجھی نہیں نازیہ نے حیرت پھری نظر سے اسے دیکھا وہ بولی تمہارا خیال ہے جب بار کو کوئی ذہنی بیماری ہو گئی ہے اور ڈاکٹر اس کو بلکل ٹھیک کر دیں گے ہاں اگر میں ایسا سوچ رہی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے نازیہ ابھی تک کوئی سورت کا مقصد نہیں جان سکی تھی ہر کام ڈاکٹر کے بسکا نہیں ہوتا وہ عورت کہہ رہی نظر سے نازیہ کو دیکھتے میں بولی اس لئے خام ہاں وقت اور پیسہ برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو نازیہ نے بیزاری سے کہا میرے پلے کچھ نہیں پڑھ رہا اگر جبار کا علاج ڈاکٹر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا کیا تم نے کبھی فرخندہ کے بارے میں سوچا فرخندہ وہ چونکر بولی کیوں اسے کیا ہوا ہے اسے کچھ نہیں ہوا بلکہ اس نے کچھ کیا ہے وہ عورت سٹھ پٹا کر بولی تم یہاں تو بہت ہی سادہ ہو یا پھر واقعی بے وکوف ہو مجھے لگتا ہے تمہاری سابق سوطن نے تم سے دشمنی کی ہے جبار کی بیماری میں بھی اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے مگر کیسے نازیہ کی پریشانی میں تشویش دھر آئی صفلی سے وہ ان کے شاف انگیز لجے میں بولی تمہارا مطلب ہے فرخندہ نے جبار پر کوئی صفلی وغیرہ کرایا ہے نازیہ نے اُلچن زدہ نظر سے اس عورت کو دیکھا اس لئے وہ ذہنی اور دماغی طور پر بیمار ہو گیا ہے بلکل یہی بات ہے اور مجھے اس بات کا 101 فیصد یقینہ نازیہ وہ عورت ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تم نے فرخندہ سے اس کا شوہر چھینہ ہے کم زکم وہ تو ایسا ہی سمجھتی ہے اس لئے اس سے بڑی دشمن تمہاری اور کوئی نہیں ہو سکتی وہ تمہیں عذیت پہنچانے اور جبار سے انتقام لینے کے لئے کسی بھی سطح تک جا سکتی ہے اگر ڈاکٹروں کے علاج سے جبار کی بیماری میں انیس بیس کا فرق بھی پڑا ہوتا تو شاید نازیہ کا دھیان کسی صفلی وغیرہ کی طرف نہ جاتا مایوسی کو اس لئے گناہ عظیم کہا گیا ہے کہ مایوس و ناومید انسان بڑی آسانی و تیزی سے گمراہی کی راہ پر چل نکلتا ہے اور ایسی راہوں کے مسافر اپنی دنیا اور اقبت دونوں تباہ کر لیتے ہیں نازیہ نے اسی عورت کو اپنا مشیر بنا لی اور پوچھا مجھے کیسا پتا چلے گا کہ فرخندہ نے جبار پر کوئی گندہ عمل کرایا ہے ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا کو میں چانتی ہوں وہ عورت رازدھرانہ لہجے میں بولی میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گی وہ حساب لگا کر سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے اور مجھے پکا یقین ہے کہ بابا بھی بتائیں گے جس کا شک میں نے ظاہر کیا ہے نازیہ 80 فیصد سے بھی زیادہ اس عورت کی باتوں سے قائل ہو گئی تھی تاہم پھر بھی ان تمام حجت کے طور پر اس نے پوچھ لیا فرض کرو اگر یہ پتا بھی چل جاتا ہے کہ جبار کا دماغ کسی گندے عمل کی جھکڑ میں ہے تو اسے فائدہ کیا ہوگا میں تو چاہتی ہوں جبار صحت یاب ہو جائیں تمہارا شوہر بالکل ہٹا کٹا اور ذہنی طور پر صحت مند ہو جائے گا وہ عورت پڑے وسوق سے بولی بابا صرف مرز کی تشخیص ہی نہیں کرتے بلکہ ہر قسم کے کالے پلے کی کٹ کے بھی ماہر ہیں وہ چند ہی دنوں میں جبار کو ٹھیک کر دیں گے اور اگر تم چاہو گی تو وہ لوٹ پلٹ بھی کر دیں گے لوٹ پلٹ ناظرین متعملان انداز میں اسے دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کا حضرناک عمل ہوتا ہے اس عورت نے بتایا کوئی ماہر عمل جب کسی متاثرہ شخص کو صفلی کے اثرہ سے باہر لانے کے لئے مقصود عمل کرتا ہے تو اسی کے اندر وہ اگر ضرورت ہو تو لوٹ پلٹ کا اضافہ بھی کر دیتا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب متاثرہ شخص صفلی کی کار سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو صفلی کرانے والے پر جوابی وار ہوگا یعنی یہ صفلی لوٹ پلٹ کا اس کی طرف جائے گا اور وہ خود کو بچا نہیں پائے گا نہیں بابا مجھے ایسا کچھ نہیں کرانا نازیہ چھوچری لیتے ہوئے بولی تم تو بڑی خوفناک باتیں کرتی ہو ویسی میں خوش ہو جاؤں گی کہ جب بار سہتیاب ہو جائیں بس تو بھر ٹھیک ہے وہ عورت مانی خیز انداز میں کردن ہلاتے ہوئے بولی کل تم میرے ساتھ عامل بابا کے پاس جاری ہونا نازیہ نے اس کام کے لیے رضا منتی ظاہر کر دی پہلے نازیہ اس عورت کے ساتھ دو بار بابا کے پاس گئی وہ بابا بہت ہی پہنچا ہوا تھا اس نے ان دو ملاقاتوں میں کوئی ایسا چکر چلایا کہ وہ نازیہ کے لیے اس کے پاس جانے لگی ابتدا میں وہ بابا اپنے آستانے پر بیٹھ کر جب بار کا علاج کرتا رہا پھر اس نے ان لوگوں کے گھر کی راہ دیکھ لی یہ تو وہ پہلی ملاقات میں بھاپ کیا تھا کہ مرگی تگڑی ہے تو مرگا بھی ہٹا کٹا ہوگا وہ تو ایسے جانداروں کو حلال کرنے میں ید طولہ رکھتا تھا پھر وہ ہونے لگا جو اس قسم کے معاملات میں ہوتا ہے جب بار کو تو تو کیا ٹھیک ہونا تھا نازیہ ایمان کی دولت اور دولت کے ایمان سے حالی ہوتی چلی گئی اس طرح تو ہوتا پھر اس طرح کی کاموں میں جب بار کا نام نہاد علاج جاری و ساری تاکہ ایک روز اس کے بنگلے میں یہ انتھوناک حبر کردش کرنے لگی جب بار کو قتل کر دیا کیا ہے قتل کا لفظ میں نے ذرا جلدی استعمال کر دیا ہے پہلے تو یہی سننے میں آئے کہ جب بار کی موت باقیہ ہو گئی ہے یہ خبر جنگل کی آگ کے مانت فرخندہ اور طاہرہ تک بھی پہنچی اس طرح میں طاہرہ کی شادی ہو چکی تھی اور اس کا شہر کوئی باہر سر شخص تھا طاہرہ اور فرخندہ نے مل کر یہ سٹینڈ دیا کہ جب بار طبعی موت نہیں مرا بلکہ اسے باقاعدہ قتل کیا گیا ہے اس اسلنے میں ان ماں بیٹی نے قاتل کی حیثیت سے نازیہ پر اپنے پختہ شک کا اظہار بھی کر دیا تھا اور پولیس سے مطالبہ کیا تھا کہ پوسٹ مارڈم کے بغیر لاش کی تدفین نہیں ہونا چاہیے اتنی واضح موقف کے بعد پولیس کے لئے کاروائی لازمی ہو گئی جبکہ طاہرہ کا شوہر یوسف بھی اس معاملے میں گہرے دلچسپی لے رہا تھا یوسف کا تعلق کسی فورس سے تھا جس کا ذکر یا مناسب نہیں ہوگا جب یہ کیس میرے ہتھے چڑھا تو پولوں کے نیچے سے اور اوپر سے بہت سارا پانی گزا چکا تھا مسکورہ کیس کو عدالت میں لگے ہوئے لگ بگ تین ماہ ہو گئے تھے ابتدائی عدالتی کاروائی بھی ہو چکی تھی اب مرحلہ استغاثہ کے گواہوں کا تھا مجھ سے پہلے جو وکیل اس کیس کو چلا رہا تھا اس کی کرکردگی سے نازی مطمئن نہیں تھی لہٰذا مجھے اس نے وکیل صفائی کر لیا تھا ظاہرہ نازیہ تو جیوڈیشل ریمانٹ پر جیل کا سٹڈی میں تھی اس کے ایک نمائندے نے وہ سے رابطہ قائم کیا تھا میں نے آئندہ پیشی سے پہلے جیل جا کر اس کیس کی ملزمان نازیہ سے ایک بھرپور ملاقات کر لی تھی پہلی پیشی پر اس تغاثہ کے دو گواب بھکتائے گئے تھے لیکن ان پر ہونے والی جرہ میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی تھی جیسے میں آپ کے سمنے پیش کر سکوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو مخالف پارٹی کے موقف سے اگاہ کرتا چلوں تاکہ دوسری جانب سے بھی آپ کا ذہن کلیر رہے مخالف پارٹی سے میری مراد فرخندہ اور طاہرہ ہے ان کی پشت بناہی کرنے والا فرخندہ کا دماد یوسف تھا فرخندہ بھی کل کر سمنے نہیں آئی تھی بلکہ فرخندہ اور یوسف نے طاہرہ کو فرنٹ پر رکھا تھا طاہرہ سے مقتول کا براہ راستہ رشتہ بہت مضبوط تھا فرخندہ چاہے مقتول کی بیوی نہ رہی ہو لیکن طاہرہ حلہار میں مقتول کی بیٹی ہی تھی اور وہی اس کیس میں مدعی کا کردار ادا کر رہی تھی پوشت پر یوسف اس کی بھرپور مدد کر رہا تھا طاہرہ کا دعویٰ تھا کہ جب بار کی طبعی موت نہیں ہوئی بلکہ اسے بقاعدہ قتل کیا گیا ہے ایسا دعویٰ کسی ہمہ شما نے کیا ہوتا تو شاید پولیس اس پر کوئی خاطرخواہ کاروائی نہ کرتی لیکن جیسا کہ میں نے بتایا طاہرہ کا شوہر یوسف ایک فور سے تعلق رکھتا تھا جہاز اس نے ٹوریاں ہی لائیں تو اس کیس میں جمبش پیدا ہو گئی تھی پوشت مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جبار کی موت شام چھے اور سات بجے کے درمیان باقی ہوئی تھی اور اسے باقاعدہ گلہ گھونٹ کر موت کے کارٹ اتارا گیا تھا اس کی گردن پر گلہ گھونٹنے کے آثار پائے گئے تھے اور رپورٹ میں اسی بات پر زور دیا گیا تھا کہ سانس کی آمد و شد میں خلل اور رکاوٹ پیدا ہو جانے سے وہ زندگی ہار گیا تھا میں نے جاج کی اجازت سے اس کیس کے انکواری آفیسر کو کٹھائرے میں بلا لیا وہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں نے ٹھائرے و لہجے میں پوچھا آئیو صاحب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اس کیس کے حوالے سے آپ سے دو سوالات کرنا چاہتا ہوں آئیو صاحب اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا آئیو صاحب آپ نے پوسٹ مارڈم کی رپورٹ کو غور سے پڑا جی ہاں پڑا اس نے اس بات میں گردن ہی لائے آپ کو سب سے اہم اور خاص بات اس رپورٹ میں کیا نظر آئیں یہی کہ مقتول کو گلہ گھونڈ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا وہ بدستور سنجیدہ لیچے میں بولا اس کی موت تبعی نہیں ہے مقتول جبار کو گلہ گھونڈ کر موت سے ہم کنار کیا گیا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا پھر پوچھا اور آپ کا خیال ہے بلکہ دعویٰ ہے کہ میری موکل نے اپنے شوہر کا گلہ گھونڈا ہے مقتول جبار کی موت کے ذمہ دار اس کی بیوی نازی ہے جی ہاں اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں وہ بڑے وسوک سے بولا پوسٹ مارڈم کی رپورٹ اس عمر کی طرف تصدیق کرتی ہے پوسٹ مارڈم کی رپورٹ بے شک اس عمر کی تصدیق کرتی ہے کہ مقتول کو گلہ گھونڈ کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے میں نے قدر تیز رہجے میں کہا لیکن اس رپورٹ میں کہیں یہ اشارہ یا تصدیق نہیں ملتی کہ مقتول کا گلہ گھونڈنے والی میری موکلہ ہے آئیو صاحب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کیا ہے کہ آپ نے مقتول کی گردن پر سے قاتل کے فنگر پرنٹس اٹھائے تھے اور ان فنگر پرنٹس کا میری مقلہ کی انگلیوں کے نشانہ سے موازنہ کیا تھا اور اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا تو اس کی رپورٹس کہاں ہیں مجھے تو اس کیس کی فائل میں اسی کوئی دستابیز نظر نہیں آئی جناب مقتول کی گردن پر سے فنگر پرنٹس نہیں لیا گئے تھے آئیو نے ہچکراہٹ امیز رہجے میں جواب دیا کیوں میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی وہ گول مول انداز میں بولا ضرورت محسوس نہیں کی گئی میں نے تیز آواز میں کا واہ واہ سبحان اللہ اب تو کمال کے تفتیشی آفیزر ہیں ایک نہائیت ہی ہم تفتیش کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ آپ نے کوئی سخارہ وغیرہ کر لیا تھا بات یہ ہے جناب کے وہ بات بناتے ہوئے بولا یہ معاملہ اتنی افراد تفریح میں ہوا کہ فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی ہم نے مقتول کی لاش کو مقتول کی موت پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق شام چھے اور سات بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا جبکہ پولیس اس معاملے میں اگلے روز گھو دی تھی اور اسی وقت مقتول کی لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوائے کیا تھا پولیس کا روائی میں اتنی تاخیر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے آئیو صاحب اس تاخیر کا سبب مجھے چی طرح معلوم تھا لیکن میں آئیو کی زبان سے اسے مستفسر ہوا وکیل صاحب آپ ہمیشہ ہم سے سوال کرتے رہے لیکن اگر اجازت ہو تو آج ایک سوال میں بھی آپ سے کروں آپ کے سوال کا جواب میں اس کے بعد دوں گا جی پوچھیں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے بڑی رسان سے کہا آپ نے پولیس کو کیا چراغی جن سمجھا ہوا ہے بس کا سوال سن کر چونکا لیکن کوئی سخت جواب دینے کی بجائے میں نے موتتل انداز میں کہا نہیں میرے خیال میں پولیس کا تعلق جنات سے نہیں بلکہ یہ لوگ بھی انسان ہی ہوتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے وہ گہری سنجیدگی سے بولا شکر ہے کہ آپ نے یہ تو تسلیم کیا کہ ہم بھی انسان ہوتے ہیں آپ یہ بھی مان لیں کہ ہمیں غیب سے اشارے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم نے مستقبل بھی نہیں یا ٹیلپیتی کا علم سیکھ رکھا ہے جب تک ہمیں کسی کاربائی کے لئے یہ بلائے نہیں جاتا یا کسی معمولی غیر معمولی واقعے کی ہمیں اطلاع نہیں ملتی ہم حرکت میں نہیں آتے یہ ٹھیک ہے کہ مقتول جبار کی موت شام چھے اور سات بجے کے درمیان واقعہ ہوئی تھی لیکن ہمیں اس واقعے کی اطلاع دوسری صبح ملی ہم فوراں حرکت میں آ گئے یہ تو شکر ہے کہ ہم نے مقتول کی علاج کو پوست مارم کے لئے بھیجوا دی ورنہ موظماتوں سے کفنانے دفنانے کا مکمل انتظام کر چکی تھی مردہ گیا زمین کے اندر کھیل ختم اور پیسہ حضم آپ اگلی سوہو بھی اس لئے حرکت میں آئے تھے کہ اوپر سے دباؤ پڑا تھا میں نے تنسی انداز میں کہا لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں اصل قصور تو آپ کی تفتیش میں چھپاو ہے آیوز صاحب ہماری تفتیش میں کون سا قصور چھپاو ہے وہ حیرت پر ہی نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آپ تفتیش کے لئے جائے وکوا یعنی مقتول کے بنگلے پر پہنچے جہاں اس کے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی تھی آپ نے بزورے بازو اس عمل کو رکھوایا اور مقتول کی لاش کو پوست مارڈم کے لئے اسپتال بھیچوا دیا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ہرگز نہیں وہ نفی میں کردن چھٹکتے ہوئے بولا یہاں تک آپ نے بالکل درستہ فرمایا ہے یہاں تک درستہ فرمایا ہے میں نے آئیو صاحب کے الفاظ کو زیرے لب دور آتے ہوئے کا اس کے آگے کا بیان یہ ہے کہ آپ نے بغیر فنگر پرنٹس میچنگ کے میری مقلہ کو گرفتار کر لیا آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری مقلہ نے اپنی شوہر کو گلہ گھونڈ کر موت کے کارٹ اتارا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پوسٹ مارڈم ریپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلی پوچھ لیا اس بات کی نشاندہی کہ مقلہ کو گلہ گھونڈ کر زندگی سے محروم کیا گیا ہے وہ گڑ بڑھاتے ہوئے نیجے میں بولا مقلہ کی گردن کے مختلف حصوں پر گلہ دبائے جانے کے مقصود سا سار ملے مجھے آپ کی اس بات سے قطن کوئی احتلاف نہیں ہے کہ میری مقلہ کے شوہر کو گردن دبا کر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے لیکن اس حقیقت سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کیس کی ملزمہ اور میری مقلہ نے ایک عادلانہ اقدام کیا ہے وہ ایک مرتبہ پھر مجھ سے مستفسر ہوا پکیل صاحب میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں اس انکواری آفیسر پر جرہ کرتے ہوئے مجھے لطفہ نے لگا تھا لہٰذا میں نے بڑی فراق دلی سے کہا ہاں جناب کونسی بات کیا آپ کو معلوم ہے مقتول کے کتنے بچے تھے میں نے تفریح لینے والے انداز میں کہاں یعنی آپ مجھ سے میری مقلہ کی اولاد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جی ہاں یہ ایک ہی بات ہے وہ سرسری انداز میں بولا یہ ایک بات نہیں ہے آئیو صاحب آپ ایک بہت بڑی حقیقت کو فراموش کر رہے ہیں کونسی حقیقت اس نے چونکر میری طرف دیکھا اور بڑھ بڑھانے والے انداز میں بولا مقتول اور ملزم آپس میں میاں بیوی تھی ملزم کے بچے مقتول کے بچے ہی تو کہلائیں گے اسی طرح مقتول کی اولاد کو ملزم کی اولاد کہا جائے گا آپ یہی پر غلطی کریں قبلہ میں نے سنسری خیز انداز میں کہا ہاں میری غلطی کی تصیق فرما دے وہ تنزیہ علیہ جی میں بولا یہاں تک تو آپ کا بیان درست ہے کہ ملزمہ کی اولاد کو ملزمہ کی اولاد کہا جائے گا کیونکہ مقتول اس کا پہلا شہر تھا لیکن یہ کہنا قطعی غلط ہوگا کہ مقتول کی اولاد ملزمہ کی اولاد کہلائے گی میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا مقتول کے صرف دو بچے جو ملزمہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہوں اس کی اولاد کہلانے کا حق رکھتے ہیں جبکہ جو اولاد مقتول کی سابق بیوی فرخندہ نے پیدا کی وہ ملزمہ کی اولاد نہیں کہلائے گی جیسا کہ اس کیس کی مدعی طاہرہ مقتول کی بیٹی تو ہے لیکن اسے ملزمہ کی بیٹی ہرگز نہیں گا جا سکتا آپ تو بات کو کسی اور طرف لے گئے ہیں وہ آپ نے چہرے پر بیزاری تاری کر دے ہوئے بولا میرے سوال کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا آپ تو کسی دائی ماہ کی طرح رشتوں کی گہرائی میں اتر گئے ہیں اس کا تفسرہ مجھے قدعی پسند نہیں آیا میں نے ترکی بعد ترکی کہا آپ نے جس اہمکانہ انداز میں سوال پوچھا تھا اس کا سیدھا اور کھرا جواب تو یہی ہو سکتا تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے بیسے بائی دوے آئیو صاحب آپ کے سوال کا اصل مقصد کیا تھا میں آپ کے زبان سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ مقتول اور مزیمہ کے علاوہ اس گھر میں ان کے کترے بچے رہاش بزیر تھے وہ کسیانی وضاحت کرتے ہوئے بولا ایک بھی نہیں میں نے دو ٹوک انداز میں بتایا کیونکہ ان کے بچے نہیں تھے یہ وقوعہ تک ایک بے اولاد جوڑا تھا شکریہ وکیل صاحب اب یہ بھی بتا دیں گھر میں ملازمین کی تعداد کتنی تھی صرف ایک میں نے حتمی لہج میں جواب دیا یہ لوگر ٹرائونگ گھوت کرتے تھے دیگر ملازمین کا بکیڑا انہوں نے پالا نہیں تھا صفائی ستھرائی دھلائی اور کھانے پینے کے تمام در معاملات کے لیے شمائی کافی تھی گویا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس بنگلے میں مقتول ملزیمہ اور گھرے لو ملازمہ شمائے کے علاوہ اور کوئی قیام پذیر نہیں تھا آئیوں نے خاصے جرحان انداز میں پوچھا وہ ان لمحات میں ہالستن وکیل سغاسہ کا کردار ادا کر رہا تھا اس کیس کا وکیل سغاسہ بنی مقصود جگہ پر کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ کب میں انکوئری آفیسر کو فارغ کروں اور کب وہ اس سغاسہ کی ایک اہم گواہ کو پیش کریں میں نے آئیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں یہ بات بھی آپ کے علمے ہو کی کہ گھرے الملازمہ شمائے کل وقتی ملازمہ تھی وہ ہفتے میں صرف ایک دن کے لیے اپنے گھر جاتی تھی میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا ہاں میں یہ بات جانتا ہوں کہ شمائے ہفتے کی سبہر چار بجے ایک دن کی چھٹی لے کر اپنے گھر چلی جاتی تھی اور اتوار کی سبہر ٹھیک چار بجے وہ واپس آ جاتی تھی اس کے بیٹے کی یہ رہائش اکتر کالونی میں شمائے ایک دن اسی کے ساتھ گزارتی تھی شمائے کا اپنا گھر بار یا شوہر نہیں ہے یعنی ہفتے کے سبہر سے اتوار کی سبہر تک مقتول اور ملزمہ اپنے بنگلے پر اکیلی ہوا کرتے تھے اس نے چپتے ہوئے انداز میں سوال کیا ہاں ان لوگوں کا معمول تو یہی تھا میں نے تائیدی انداز میں کہا ویکنڈ پر دونوں میاں بیوی رات کا کھانا کسی ریسٹورن میں کھاتے تھے اور رات کے ان کی واپسی ہوا کرتی تھی پھر اگلی صبح بھی وہ دیر ہی سے سو کر اٹھتے تھے لہٰذا ناشتہ دن کے وقت کیا جاتا اور جب لانچ ٹائم ہوتا تو شما 24 گھنٹے کی چھٹی گزار کر واپس آ چکی ہوتی تھی لیکن جب مقتول کی ایک خطاناک ذہنی بیماری کے انکشاف ہوا اور ڈاکٹروں نے اس کے گھر سے بھائی نکلنے پر پابندی آئیت کر دی تو گھر کا معمول بتل کر رہ گیا ڈاکٹروں کی تاقید کے مطابق مقتول کو کڑی نگرانی میں رکھنے کی ضرورت تھی چنانچہ شما کی 24 گھنٹے کی چھٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہاں وہ محض چند گھنٹوں کے لئے ہفتہ وارپنے گھر جانے لگی تھی اور اس دوران میں ملزمہ بنگلے پر موجود رہ کر مقتول کی نگرانی اور دیکھ بال وغیرہ کیا کر دی تھی لیکن 6 آٹھ کے بعد روٹین میں ایک مرد با اس وقت پھر تبدیلی رونما ہوئی جب ڈاکٹروں نے ملزمہ کی نگرانی اور میت میں مقتول کو بنگلے سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی ہاں شما کی پرانی چھٹی بحال کر دی گئی تھی وہ ہفتے کی سپہر چار بجے سے اتوار کی سپہر چار بجے تک بنگلے پر موجود نہیں ہوتی تھی اس تفصیل سے جواب دینے کا بہت شکریہ جناب وہ کھوکلے لہجے میں بولا پھر پوچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وقوہ کے روز کون سا دن تھا ہفتہ میں نے فوراں جواب دیا یعنی این وقوہ کے وقت دیرینہ گھرے لمرازمہ شما مامول کی چوبیس کھنڈے والے چھٹی گزارنے اپنے گھر گئی ہوئی تھی اور مقتول اور ملزمہ کے سوا بنگلے پر اور کوئی شخص موجود نہیں تھا آئیوں نے اپنی دانس میں بڑا کانٹے کا سوال کیا تھا لیکن میرے پاس اسے لا جواب کرنے کے لیے بہترہ مواد موجود تھا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں تھا کہ وقوہ کے وقت جائے وقوہ پر صرف مقتول اور ملزمہ ہی موجود تھے لہٰذا اگر مقتول قتل ہو گیا تھا تو اس کا سی تھا سادہ مطلب یہ ہی نکلتا تھا کہ اسے ملزمہ نے موت کے گھاٹ ہتارا ہوگا میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور آئیوں کی دکتی ہوئی رکھ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا غالباً آفتی طویل پوچھتاچ اور تحقیق کے بعد مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے قاتل کی حیثیت سے ملزمہ اور مقتول کے سوار کوئی موجود نہیں تھا لہٰذا ملزمہ ہی نے مقتول کی جان لی ہے ہے نا ہم میں اور کیا کہوں وکیل صاحب وہ فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اکل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے جناب مجھے آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے آئیوں صاحب کہ اکل مند ہونے کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ اشارہ سمجھنے میں بڑی سنگین غلطی کی ہے آپ کی اکل مندی میری نگاہ میں مشکوک ہو گئی ہے اس کی سمجھ میں نہ سکا کہ میں اسے کس حوالے سے نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت حیرت بھرے لہجے میں اس نے پوچھا آپ کی نظر میں میں نے کون سی سنگین غلطی کی ہے آپ کا یہ خیال ہے بلکہ خام خیال کہ وکوہ کے وقت میری مقلع جائے حاصل بر موجود تھی کسی سنگین غلطی سے کم نہیں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا مزم نادیہ وکوہ کے روز سبیر پانچ بجے سے لے کر شام آٹھ بجے تک اپنے بنگلے سے میلو دور کسی اور مقام پر موجود تھی اور میں اس حقیقت کو ثابت بھی کر سکتا وہ اپنے بیمار شوہر کے پاس بنگلے پر موجود نہیں تھی تو پھر کہاں تھی وہ پھڑی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا اسے ایک امرجنسی کے سلسلے میں اچانک گھر سے نکلنا پڑا تھا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جب مقتول جبار کی موت واقع ہوئی وہ جائے وکوہ پر موجود ہی نہیں تھی لہٰذا وہ کسی بھی صورت اپنے شوہر کی قاتل نہیں ہو سکتی وہ اگر جائے وکوہ پر نہیں تھی تو پھر کہاں تھی انکوائری آفیسر کی چنچلا ہٹ پیچینی اور پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی کیا میں جان سکتا ہوں کہ ملزمہ کو وکوہ کے روز کونسی امرجنسی پیش آگئی تھی مائی ڈیئر آئیو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وقت آنے پر منہ صرف یہ بتا دوں گا کہ ملزمہ نے یہ تین کنٹے کس امرجنسی میں گزارے تھے بلکہ اس شخص کو بطور گواب یہ دہلت میں پیش کر دوں گا یہ وقت میری موقعہ نے جس کے ساتھ گزارا تھا آپ اپنے وکیل سا پر تھوڑا کرم کریں میں نے ذرا دیر کو رکھ کر رحم بھری نظر سے وکیل ساگاسہ کی طرف دیکھا پھر دوبارہ تفتیشی افسر کی جانے متوجہ ہوتے ہوئے اضافہ کیا وہ بیچاری کافی دیر سے اس انتظار میں ہے کہ کب ان کی باری آتی ہے آج تو آپ نے ما شاء اللہ وکیل ساگاسہ کی کرسی سنبھال رکھی ہے وہ میرے انتعریفی مگر تن سے لبریز کلمات کے اثرات سے جز بز ہو کر رہ گیا اس کے ساتھ یہ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا جنہیں پندرہ روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی آئندہ پیشی پر اس ساگاسہ کی جانب سے مقتول کی اس سابق بیوی فرخندہ کو گواہی کے لیے عدالت میں لائے گیا فرخندہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کر آیا پھر وہ کلے اس ساگاسہ جرہ کے لیے وٹنس باکس کے پاس چلا گیا فرخندہ صاحبہ وہ گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا آپ کو مقتول کی موت کا افسوس تو ہوا ہوگا یقینی بات ہے کوئی دشمن بھی مر جائے تو اس کی موت پر بگھلے نہیں پجانا چاہیے مقتول تو پھر میری بیٹی کا باپ تھا آپ مقتول کی موت پر رنجیدہ نظر آ رہی ہیں وکیل اس ساگاسہ نے خاص زابی کا استعمال کرتے ہوئے کہا لیکن اس نے زندگی میں آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا زندگی میں سکھ اور دکھ نصیب سے ملتے ہیں وکیل سا وہ ایک گہری سانس حارش کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھی وکیل اس ساگاسہ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے کام جاری رکر پوچھا تو آپ کی اس بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ حالات نے اگر اسے ایک برے انسان کے روپ میں پیش کیا ہے تو اس کے بیچے کسی حاصل شخصیت کا ہاتھ تھا جی حقیقت یہی تھی اس نے محتوصر سا جواب دیا کیا آپ اس خفیہ ہاتھ کی نشندہی کریں گی کیا آپ کو نہیں معلوم الٹا فرہندہ نے وکیل اس ساگاسہ سے پوچھ لیا مجھے تو معلوم ہے میڈن وہ اپنے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا لیکن موزز آدھالت آپ کے موزے سننا چاہتی ہے اس اسلحے میں میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو دوسروں کے لئے گڑا کھوتے ہیں بل آخر وہ ایک دن خود ہی اس گڑے میں جا گٹتے ہیں وٹھو اس لحجے میں بولی مقتول کا امج بگاڑ کر اسے تباہی و بربادی کی راہ پر لے جانے کی ذمہ داری جس شخصیت پر آئید ہوتی ہے آج وہ خود مجھویں بنی کٹارے میں کھڑی ہے گویا اشارت تر نہیں بلکہ بسوک سے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مقتول کی تباہ حال زندگی اور افسوسناک موت کی ذمہ دار ملزمہ نازیہ ہے اس میں کسی شک و چوبے کی گنجائشی نہیں ہے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی اس عورت نے صرف مقتول کو ہی تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ اس آخری حرکت کے بعد تو اپنا بھی خانہ خراب کر لی ہے آخری حرکت سے آپ کی مراد کیا ہے مقتول کا قتل ہے نا وکیل سغاسہ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا جی ہاں آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وٹا لہجے میں بولی وکیل سغاسہ نے جرہ کے سسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گواہ سے سوال کیا فرہندہ صاحبہ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا بسند کریں گی کہ ملزم نے ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی یہ کوئی ڈھگا چپا معاملہ نہیں جو میں اس کی وضاحت کروں گواہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا حالہ تو واقعہ آپ کے سامنے ہیں یہ سارا کھیل دولت کی حوث میں کھیلا گیا ہے اور ایسی حوث کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی آج سب کے سامنے ہیں اس سغاسہ کی ایک اہم گواہ اور مقتول کی سابق بیوی بار بار میری موقعہ کو اپنے شوہر کا قاتل قرار دے رہی تھی لیکن میری موقعہ یہ تمام تکلیف تھے اور عذیتناک باتیں سننے پر مجبور تھی کسی بھی کیس کی سماعت کے دوران میں ملزم کی حیثیت ایک مجبور محض کسی ہوتی ہے اسے اپنے خلاف ہزاروں قسم کی کڑوی کا سیلی باتوں کا زہر پی کر ہموش رہنا پڑتا ہے میری موقعہ نازیہ بھی ان لمحات میں یہی کر رہی تھی تاہم میں بڑی توجہ سے وہ تمام اہم پوائنٹس اپنے ذہن میں محفوظ کرتا چلا جا رہا تھا جن پر بعد میں مجھے استغاثہ کی گواہ سے جرہ کرنا تھی جب تک وکیل استغاثہ اپنی گواہ کے ساتھ مصروف تام میں سیوائے اپنی باری کے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا وکیل استغاثہ نے بڑے متدل انداز میں جرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے کہا فرخندہ صاحبہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ بڑی زیادی ہوئی ہے صرف میرے ساتھ نہیں وہ زہری لے لہجے میں بولی بلکہ میری بیٹی تاہیرہ کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے وہ اس کے لئے زیادی کا لفظ بہت چھوٹا بہت حکیر محسوس ہوتا ہے وکیل استغاثہ کی اس جرہ کا زیر سماعت کیس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا وہ محض ان ماں بیٹی کو دالت کے سمنے مجبور اور مظلوم ثابت کر کے معزز دالت کے ساتھ عبام الناس کی ہمدردیوں کو بھی ان کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہا تھا فرہندہ صاحبہ وکیل استغاثہ نے جرہ کے سسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص دولت کی حوص میں تمام طرح خلاقی اور انسانی خدود کو بھی بلنگ سکتا لیکن یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نے اس نے ڈرامائی انداز میں لمحاتی توقف کیا ابن اضافہ کرتے ہوئے قواہ سے مستفسر ہوا آپ مقتول کے ذہنی بیماری کے بارے میں کیا کہیں گی اس بیماری میں بھی اسی عورت کا ہاتھ ہے فرخاندہ نے انگلی کے اشارے سے نازی کے نشاندہ ہی کرتے ہوئے بتایا میں نے مقتول کی بیوی کی حیثیت سے ایک طویل عرصہ اس کے ساتھ گزارا میں سمجھتی ہوں سے کسی بھی نویت کا کوئی دماغی مرز نہیں تھا وہ ایک باہوش اور نارمل انسان تھا دوسری انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ متدل اور معقول رہا تھا پھر کیا وجہ ہے کہ دوسری شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک خطنک دماغی مرز کا انکشاف ہوتا ہے اور ایک سال تک مختلف نویت کے علاج معالجے کے بعد وہ ختم ہو چاہتا ہے بلکہ علاج معالجے کو ناکام ہوتے دے کر اسے ختم کر دیا جاتا ہے بدست خود آپ ذرہ سمر کی وضاحت فرمائیں گی وکل سغاسہ نے شیطانی انداز میں کہا وضاحت کیا فرماؤں بہت ہی سیدھی سی بات ہے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی ملزیمہ نے ایک خاص پلاننگ کے تحت مقتول کو اپنے شیشے میں اتار کر اسے شادی کی تھی مقصد اس شادی کا دولت اور جائداد اور کاروبار کا حصول تھا وہ پوری طرح اپنے دل کا گرد و غوار دھو رہی تھی لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نے بتانا شروع کیا اس کے انداز میں تنس کی تلخی گھلی ہوئی تھی شادی تو ہو گئی تھی لیکن مقصد کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر آ رہی تھی مقتول کو مجھ سے دور کرنے اور مجھے مقتول کے زندگی سے نکال باہر پھینکنے کے لیے ہر حرباز بایا گیا پہلے تو مقتول کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ مجھے طلاق دے دے جب اس کوشش میں ناکامی ہوئی تو ساری توپوں کا روخہ میری بیٹی کی جانے مور دیا گیا میری بیٹی کو کالیج آتے جاتے وقت اور ایک آدھ مرتبہ مارکٹ میں شاپنگ سے واپس آتے ہوئے کرائے کے گھنڈوں نے روک کر الٹی سی دی مگر ہتناک دھمکیاں دی اور خوفناک نتائج سے ڈرانے کی کوشش کی کوئی اندھا شخص بھی یہ دیکھ سکتا تھا کوئی بہرہ انسان بھی یہ سن سکتا تھا اور کوئی فاطر و لقل انسان بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ تاہیرہ کے ساتھ جو کاروائی ہو رہی تھی اس کے بیچے کون سا شیطانی ذہن کار فرما ہے میں نے ان تمام واقعات کا ذکر مقتول سے کیا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا لگتا تھا میری سوطن نے اس شخص کو کسی حاصل ٹریٹمنٹ سے گزار کر میری اور تاہیرہ کی خلاف کر دیا تھا اسے ہماری کوئی تکلیف اور پریشانی دکھائی نہیں دیتی تھی صورتحال روز بروز بگڑتے دیکھ کر میں نے لیتگی کا فیصلہ کر لیا میں نے اپنی اور اپنی بیٹی کی جان اور عزت کے تحفظ کی خاطر ہر سہولت مرات اور حق سے درستبردار ہونے کا ارادہ بندہ اور عدالت سے رجوع کر لیا عدالت نے میرا مطالبہ پورا کرتے ہوئے مجھے آزادی دلا دی گویاں اپنے اپنے دشمن کے لیے میدان کھلا جھوڑ دیا وکیل اس اغاثہ نے گرا لگائی تاکہ وہ اپنی مرضی کا کھیل کھل کر کھیل سکے ہر انسان کے اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں وکیل صاحب اس اغاثہ کی گواہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا مجھے اپنی اپنی بیٹی کی جان اور عزت عزیز تھی لہٰذا اس سرمایے کی حفاظت کے لیے میں نے میدان کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لی اس عورت کو اس نے کیوزڈ باکس میں کھڑی میری مقلعہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور زہری لہجے میں بولی اس عورت کو دولت اور جائدات کی حوص دی اس نے مقتول سے شادی کی مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھ دے اور راستے سے ہٹا دیا مقتول کو خطنک دماغی مرز میں مبتلا کیا پلٹے سیدھیں عاملوں سے علاج کرا کے مقتول کی صحت کا کبارہ کیا اور جب پھر بھی مقصد پورا ہوتا نظر نہ آیا تو گلہ دبا کر اس کا قصہ ہی پاک کر دیا یہ تو بھلا ہو طاہرہ کے شوہرہ یوسف کا اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کیس کو عدالت تک پہنچایا ونہ تو یہ عورت مقتول کو قبر میں اتار کرو ہاتھ چھاڑ کر ساپ بچ کر نکلی جا رہی تھی وکیل صاحب مقافات عمل بھی تو کوئی شئے ہے نا یہ جب انسان کی ٹانک کھیچتا ہے تو وہ ملزمہ ہی کی طرح مو کے بل زمین پر گرتا ہے بتائیں اس عورت کو کیا حاصل ہوا جس دولت اور جائدات کی حاطر اس نے یہ خطن و کھیل کھیلا وہ اس کے ہاتھ نہیں آسکتی یہ ایک قاتل کی سزا پاکر سیدھی جل جائے گی کوئی بھی مجھے میں حصہ دار نہیں ہو سکتا مقتول کی ساری جائدات اور دولت کاروبار میرے بیٹی کے اسے میں آئے گا میں مقتول کی بیوہ نہ سہی لیکن طاہرہ تو ویرحال میں اس کی بیٹی ہے نا اس کی سچی اور اکلوتی وارث دو چار زمنی سوالات کے بعد وکیل صغیصہ نے جرہ موقوف کر دی اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کا فرہندہ صاحبہ وکیل صغیصہ کی جرہ کے جواب میں آپ کی دکھ بری کہانی مجھ تک پہنچ گئی اسی زمن میں آپ سے چند سوالات کروں گا امید ہے آپ اپنے جوابات سے معزز عدالت کو مایوس نہیں کریں گی وکیل صاحب ہوں میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے گہری سنجیدگی سے بولی آپ جس عورت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مقرو فریب اور چالبازی سے آپ کو آگاہی نہیں ہے آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنی ڈرامے باز شخصی ہے مجھے یقین ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ کیس پکڑنے کا بہت افسوس ہوگا میں کیا جانتا ہوں اور کیا نہیں جانتا اس بات کی خبر رکھنا یا اس حوالے سے پریشان ہونا آپ کی جواب نہیں ہے فرخندہ صاحبہ اور جہاں تک میری مقلہ کے فریبی چالباز شادر ہونے کا تعلق ہے تو یہ اس کی ذاتیات ہیں میں اپنے مقل کی نچی زندگی کو ٹچ نہیں کرتا صرف ان امور پر نگاہ رکھ کر میں اپنے مقل کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں جو زیر سماعت کیس سے منسلک ہوتے ہیں عدالت کے اندر حقائق دلائل اور ٹھوز ثبوت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور میں اچھی طرح نہ صرف یہ جانتا ہوں کہ میری مقلہ بے گناہ و بے قصور ہے بلکہ اس کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لئے ٹھوز ثبوت بھی عدالت میں بیش کر سکتا ہوں لہٰذا آپ کو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں اس نے برا سا موہ بنایا بزاری سے بولی اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے آمین میں نے با آواز بلند اس کی دعا کو مکمل کیا پھر سوالی انداز میں پوچھا فرخندہ صاحبہ چیرہ شروع کیجئے جی پوچھے وہ سوال آواز میں بولی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے بڑے وصوق اور دعوے کے ساتھ وکیل سغاسہ کے سوالات کے جواب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میری موکلہ ایک بہت بری عورت ہے اس نے گیری سازش کے تحت آپ کو مقتول کی زندگی میں سے دودھ کی مکھی کے مانت نکال باہر پھینکا اور تمام دولت اور جائداد پر کابس ہو کر بیٹھ گئے اس کامیابی پر بھی اس کے جذبہ حوض کی تسکین نہ ہوئی اور اس نے اپنے آزائم کی تکمیل کے لئے مختلف ہیلوں وسیلوں سے مقتول کو دماغی مریض بنا دیا تاکہ اس کی طبعی موت کا ایک جواز دنیا والوں کی نظر میں ریجسٹر ہو جائے ایک سال تک اپنے بیمار شوہر کی اتیمارداری اور دیکھوال کر کے اس نے معاشرے کی ہمدردیاں بھی سمیٹنی اور بلاخر اس کا گلہ دبا کر اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کر دیا اگر آپ این وقت پر مدہرک نہ ہوتی تو ملزم آپ نے مضمون مزائم میں کھلی طور پر کامیاب ہو چکی ہوتی یہی موقف ہے نا آپ کا جی ہاں وہ اٹا لہجے میں بولی حقیقت یہی ہے اگر آپ کا موقف یہی ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنظیح انداز میں کہا یہ بڑا ہی کھوکھلا موقف ہے جی کیا مطلب وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی مطلب صاف ظاہر ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا آپ نے اپنے بیان اور عباد ازا وکیل سگاسہ کی جرہ میں جتنے بھی بلند بانگ دعوے کی ہیں ان میں کسی کے حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی دستاویزی یا واقعاتی ٹھوست ثبوت نہیں آپ کی دکھ بری کہانی بلکل فلم انداز میں فکشن کا ماسٹر پیس معلوم ہوتی ہے اس کے چہرے پر نپسندیدگی کے تاثرات نمودار ہوئے پھر وہ حاصل جرہان انداز میں بولی آپ نے میری مقلعہ پر الزام آئد کیا کہ اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے دہت آپ کو مقتول کے زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا جبکہ زمینی اور عدالتی حقائق آپ کے دعوی کی نفی کرتے ہیں مقتول نے دوسری شادی کے بعد بھی آپ کی مراد حقوق اور سہولیت میں کوئی کمی یا تاتل پیدا نہیں ہونے دیا تھا وہ دونوں خروں کے ساتھ ممکنہ حد تک انصاف کرتا رہا مقتول نے آپ کو طلاق نہیں دی بلکہ آپ اپنی مرضی سے کھلا لے کر اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکل گئی آپ کو اپنی انا اور ہٹ دھرمی عزیز تھی اپنی بیٹی تاہیرہ کا مستقبل نے خودگرزی کی اس سے بڑی مثال بھلا اور کہاں ملے گی کھلا کا فیصلہ میں نے تاہیرہ کے محفوظ مستقبل کی خاطر ہی کیا تھا وہ چک سے مشابہ لہجے میں بولی ورنہ یہ کمینی عورت میری بچی کو گنڈوں سے غوا کروا کے پتہ نہیں کس تاریخ گڑے میں پھکوا دیتی یہ سب مفروضیں آپ کے بیمار ذہن کی پیداوار ہیں میں نے ترکی با ترکی کا ورنہ آپ نے کسی بھی دعوے کا آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے مکہور کر مندانہ نظر سے مجھے تکنے لگی میں نے باغواز بلند اپنا بیان جاری رکھا اس کے بعد آپ نے یہ بھی دعوے کیا ہے کہ ملزمہ نے ہی مقتول کو خطن اقتماغی مرض میں مفتلا کیا تھا میری موقعہ کی جانب سے مقتول کے ٹرٹمنٹ کا مکمل ریکارڈ تمام ٹیسٹ ریپورٹس اور نسخہ جات کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ تمام ترکہ قائق کیس فائل میں موجود ہیں کہ شہر کے مہری نے امراض دماغ نے مقتول کا علاج کیا اور بوقت موت وہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکا تھا اگر میری موقعہ اپنے شوہر کی دشمن ہوتی تو وہ اسے بیماری سے صحت کی طرف لانے کی وجہ ہے اس کے حال پر چھوڑ دیتی اس دماغی مرض کے ساتھ وہ معاشرے میں ایک تماشا بن کر رہا جاتا اور کسی وقت کسی بھی تاریخ کونے میں اس کی عبرتناک موت واقعہ ہو جاتی جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا جو حقائق و شواہد سامنے ہیں ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ میری موقعہ اپنے شوہر کی سچی ہمدرد اور مخلص جیون ساتھی تھی اس نے زندگی اکی آخری سانس تک اپنے بیمار شوہر کا ساتھ نبھایا جس کی گواہی فیکٹری کائک ایک ورکر مقتول کے پڑوسی اور سب سے بڑھ کر وہ ڈاکٹرز دیں گے جنہوں نے اس کا دماغی علاج کیا تھا یہی تو اس عورت کا کمال ہے یہ خود بھی کچھ کام نہیں ہے اور بڑے بڑے عاملوں کاملوں سے بھی اس نے تعلقات استوار کر رکھیں وہ نفرت امیز انداز میں میری موقعہ کو دیکھتے ہوئے بولی اس نے پہلے تو مقتول کو اللو کا گوشت کھلا کر اپنا مطی و فرما بردار بنایا جب یہ سب ہو چکا تھا تو پھر ایک روز اس کا گلہ دبا کر اس کہانی کو انجام تک پہنچا دیا نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہت نمودار ہو گئی میں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا میڈم فرخندہ ذرا یہ تو بتائیں اللو کا گوشت کون سی مارکیٹ میں دستیاب ہے تاکہ کہ لا تداد خواتین کا بھلا ہو جائیں اور وہ بیویاں جو ہر جدن کے باوجود بھی اپنے شوہروں کو مٹھی میں نہیں کر سکتی وہ اس گوشت سے استفادہ کر سکیں یہ تو آپ اپنی موکلہ ہی سے پوچھیں وہ زہراند لہجے میں بولی حاملوں کاملوں سے اسی نے یارانہ گانٹ رکھا جو موکلات کی مدد سے اللو کا گوشت مگرمچ کا خون اور شینی کا دودھ تک منگوا لیتے ہیں میں نے اس کے تنز کے جواب میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ جانا اور ٹھائرہ و لہجے میں کہا اپنی موکلہ سے میں اس بارے میں ضرور پوچھوں گا لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری موکلہ کو اپنے شوہر کا قاتل حیرانے کے لیے ابھی آپ نے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس میں عدالتی نکتہ نظر سے ذرا سبھی دم خم نہیں جبکے اپنی موکلہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس تھوس شواہد موجود ہیں جو کہ میں صفائی کی گواہ کی شکل میں پیش کرنے والا ہوں اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور ریلشنز زدہ نظر سے وکیلہ سغاسہ کو دیکھنے لگی در سال ان الفاظ کے ساتھ میں نے اپنی جرہ موقوف کر دی جج نے وکیلہ سغاسہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے افسار کیا آپ کوئی اور گواہ پیش کرنا چاہیں گے جناب علی اس سغاسہ کی آخری گواہ اور اس کیس کی مددعی مقتول کی بیٹی طاہرہ کو آئندہ پیشی پر عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جائے گا وکیلہ سغاسہ نے جواب دیا ٹھیک ہے جج نے اس بات میں گردن ہی لائے آپ اگلی پیشی پر مقتول کی بیٹی طاہرہ کو حاضر کریں اور آپ جج نے میری چانے بشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا بیک صاحب آئندہ پیشی پر آپ صفائی کے گواہ کو بھکتا دیں تاکہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد ہو سکے اوکے یورانہ میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کا جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت پر خاص کرنے کا اعلان کر دیا منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹیرے میں مقتول کی بیٹی طاہرہ کڑی تھی طاہرہ کا شوہر یوسف بھی اس روز عدالت میں موجود تھا طاہرہ اس سغاسہ کی آخری گواہ تھی وکیلہ سغاسہ نے اسے اپنی جرہ سے فارق کیا تو اپنی باری پر میں ویٹرنس باکس کے قریب چلا گیا طاہرہ کی عمر بیس یا پچیس تھی وہ ایک خوبصورت اور ہنسوم لڑکی تھی وکیلہ سغاسہ نے اسے تقریباً وہی سوالات کیے تھے جو اس سے پہلے طاہرہ کی والدہ فرخندہ سے پوچھے تھے طاہرہ نے بھی کموں بیش اپنی والدہ سے ملتے جلتے جوابات دیئے تھے لیکن میں اس سغاسہ کی گواہ کو ذرا مختلف انداز میں چیک کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس کے چہرے پر نگاہ جماتے میں اپنی جرہ کاقاس کیا طاہرہ صاحبہ ہم چند منٹ کے لیے ماضی میں چھانکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوتا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں اس نے محتصر انجواب دیا میں نے کہا جب آپ کے والد نے ابھی دوسری شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی دور دور تک اس شادی کے کہیں آثار نظر آتے تھے تو آپ کے والد صاحب آپ سے محبت کرتے تھے آپ کا خیال رکھتے تھے انہوں نے کبھی آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں وکیل صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے جواب دیا حقیقت یہی تھی دوسری شادی کے بعد مقتول کے معمولات میں تھوڑی تبدیل ہی آگئی تھی میں نے متعدل انداز میں جرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا لیکن اس نے آپ ماں بیٹی کو نظر انداز نہیں کیا تھا اس کا وقت اور توجہ دو گھروں میں بٹ گئے تھے لیکن اس نے آپ لوگوں کے آرام و عیش اور دیگر ضروریات کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا تھا ایسا ہی تھا نا طائرہ صاحبہ میں نے رکھ کر بڑی گھیری نظر سے اسے دیکھا اس نے اس بات میں کردن ہلانے پر اقتفا کیا میں نے کہا آپ کی والدہ اور والد کے درمیان جس بھی نویت کے احتلافات رہے ہوں ہم ان سے بیس نہیں ہے مگر یہ کھلی حقیقت ہے کہ جب آپ کی والدہ نے کورٹ سے کھلا حاصل کرنے کے بعد دلگ رہنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے بھی اپنے والد یعنی مقتول جبار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا ہاں میں بھی امی کے ساتھ دوسرے گھر میں چلی گئی تھی اس نے جواب دیا فرخندہ صاحبہ کورٹ سے کھلا لینے کے بعد مقتول کی بیوی نہیں رہی تھی میں نے جرہ کے سسلے کو ایک خاص زاویے کی طرف لاتے میں سوال کیا وہ مقتول کے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی بسر نہیں کر سکتی تھی ان دونوں کے بیچ کوئی رشتہ نہ تھا باقی نہیں رہا تھا لیکن باپ بیٹی کا رشتہ اور تعلق حتم نہیں ہوا تھا وہ ہر قیمت پر آپ کا باپ تھا کوئی آپ کو مقتول سے ملنے سے رک نہیں سکتا تھا پھر آپ نے اپنے والد کی طرف سے مو کیوں موڑ لیا تھا میری معلومات کے مطابق مقتول سے لیت کی اختیار کرنے کے بعد آپ نے کبھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا کیوں میں سمجھتی ہوں میرے پاپا نے امی کے ساتھ پڑی زیادتی کی تھی اس نے جواب دیا میرے دل میں پاپا کے لیے بہت غصہ اور ناراضی تھی یہ ناراضی اور غصہ سالہ سال پر محید ہو گیا میں نے تنز میں ڈوبے و الفاظ کا استعمال کرتے میں کہا اس دوران میں آپ کا رشتہ آیا اور ایک بہت اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی آپ نے یا آپ کی والدہ نے مقتول کو اس شادی میں شمولیت کی دعوت تو کیا اطلاع تک نہ دی جب آپ مائکے سے رخصت ہو کر سسرال جا رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا اپنے پاپا کی یاد نہیں آئی یا آئی بھی تو آپ نے اس کا عملی اظہار نہیں کیا کہ امی جان کو آپ کا اظہار سخت ناغوار گزرے گا پھر آپ کے پاپا ایک دماغی مرض میں مبتلا ہو کر اس میں مبتل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں ان کی بیماری ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ کھینچ لیتی ہے وہ کبھی اس بطال میں داخل ہوتے کبھی گھر آ جاتے ہیں گھر میں بھی وہ اس انداز کی زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں مسلسل نگرانی اور نگداشت کی ضرورت ہے وہ کم سے کم چھ ماہ تک فیکٹری بھی نہیں جا سکے فیکٹری کیا ڈاکٹر ان کی طبیعت کے پیش نظر گھر سے باہر قدم نکالنے کی جانت نہیں دیتے مگر اس عرصے کے دوران میں آپ کی والدہ کا یہاں پر ذکر کرنا غیر احم اور غیر ضروری ہے کہ مقتول اور ان کے بیچ کو رشتہ باقی نہیں جاتا لیکن اس طرح میں آپ کی محبت دکھتری میں بھی کوئی اُبھال نہیں آیا آپ کو ایک مرتبہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے لبے دم بیمار باپ کی خیریت جاننے اس کا حال احوال لینے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے والد کی بیماری کی خبر نہ ہو اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ پر دل باپ کو دیکھنے کے لیے نہ مچلا ہو لیکن پھر وہی والدہ کی نرازی اور احفقی کا ڈھر آپ کے پاؤں کے زجیر بن گیا اور آپ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر اتنی اخلاقی جرت نہ پیدا کر سکیں کہ ایک نظر اس شخص کو دیکھنے چلی جاتی جو آپ کو اس دنیا میں لانے کا مجب تھا جس نے آپ کو پاغل پوز کر اور پڑھا لکھا کر اتنا بڑا کیا کہ آج آپ اس معاشرے کی عزدہ دار فرد ہیں لگتے ہیں آپ کی سوچ آپ کے جذبات آپ کے احساسات اور آپ کی حرکات و سکنات پر صرف اور صرف آپ کی والدہ کی حکمرانی ہے آپ کی حیثیت ایک کٹھ پتلی سے زیادہ نہیں میری اس گہری چوٹ پر وہ جذبت ہو کر ہی وہ زبان سے تو کچھ نہیں بولی تاہم ندامت امیز نظر سے درودر دیکھنے لگی میں نے اپنی جرہ کو احتتامی مراحل میں داخل کرتے ہوئے کہا اور آپ جب کہ آپ کے والد کی موت واقعہ ہو گئی ہے تو آپ اچانک ایک مدعی کی صورت میں سامنے آ کر اپنے باپ کی موت کو قتل ثابت کرتے ہوئے میری موقعہ کو پھانسی دلوانے کے لئے کوشش آئے ہیں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اپنے باپ کا خیال کیوں آ گیا صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کی والدہ کو بھی اپنے سابق شوہر سے بڑی ہمدردی اور دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کئی مقتول کی دولت اور جائدات پر قبضہ کرنے کی کوشش تو نہیں وہ اور جو پچھلے کئی سال سے آپ کے ذہن میں مقتول کے لئے زہر ٹپکاتی چلی آ رہی ہے آج وہ یہ ثابت کرنے کے لئے بیچین دکھائی دیتی ہے کہ میری موقعہ نے دولت اور جائدات کے لالچ میں اپنے شوہر کو قتل کر ڈالا ہے اس ہنگامی اور فوری کارروائی کے پیچھے تو کسی گہری سازش کے آثار نظر آتے ہیں یہ قائب لڑ کیسی یہ انقلاب کیوں کر میرے انتیکی اور نکیلے سوالات کا اس کے پاس کوئی معقول اور مدلل جواب نہیں تھا لہٰذا وہ گردن چھکا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگی میں اپنی جیرہ کا نتیجے میں عدالت کی جس جانب توجہ مبزول کرانا چاہتا تھا اس مقصد میں سو فیصد کامیاب رہا تھا لہٰذا میں نے جاج کی طرف دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب علی جاج تھوڑی دے تک اپنے سم نے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو دیکھتا رہا پھر ایک پیٹ پر چند نوٹس لینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا مبیک صاحب آپ صفائی کی گواہ کو پیش کریں ٹھیک ایک منٹ کے بعد وٹنس باکس میں ملزم نازیہ کی فیکٹری کا جنرل مینجر نظامی کھڑا تھا میں نے آج خاص طور پر نظامی اور اس کے ایک پیرو مرشد کی عدالت میں بیشگاہ تمام کیا تھا مذکورہ پیرو مرشد عدالت کے کمرے کے باہر برامتے میں موجود تھا نظامی کے عمر پچاس سے متجاویز تھی وہ چھرے رے بدن کا مالک ایک پستا کامت شخص تھا اس نے میڈیم سائس کی داڑی بھی رکھی ہوئی تھی نظامی طویل عرصے سے نازیہ یعنی مقتول کی فیکٹری میں کام کر رہا تھا مقتول جبار اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا جب جبار دماغی مرض میں مبتلا ہوا تو نظامی نے فیکٹری کے نظام کو اس ذمہ داری سے سمال رکھا تھا کہ نازیہ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی تھی نازیہ بھی اپنے منیجر کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی نظامی حال لحاظ ان لوگوں کے لیے قابل بھروسہ آدمی تھا نظامی نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا متصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا وقوہ کے روز ملزیمہ نازیہ سپہر پانچ بجے سے شام آٹھ بجے تک نظامی کے ساتھ رہی تھی اور یہ وقت انہوں نے عامل بابا کے آستانے پر گزارا تھا مقتول اور ملزیمہ کی رہائش ڈیفینس سوسائیٹی میں تھی جبکہ بابا کا آستانہ نیو کراچی کے دور دراز غیر آباد علاقے میں ایک گھنٹہ جانے میں اور ایک گھنٹہ بابسی کے سفر میں خرچ ہو گیا تھا بابا کے آستانے پر انہوں نے با مشکل ایک گھنٹہ گزارا ہوگا تاہم یہ بات تیہ تھی کہ جب مقتول جبار کی موت واقعہ ہوئی ملزیمہ نازیہ اور اس کا مینجر جائے وقوہ سے کئی کلومیٹر کی دوری پر تھے لہٰذا کسی بھی طور پر میری مقلہ اپنے شوہر کی موت کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی تھی میں نے دو چر سوالات کے بعد صفائی کے گواہ کو فارغ کیا تو وقیل سغاسہ نے اسے پکڑ لیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرہان انداز میں بولا نظامی صاحب آپ وقوہ کے روز ملزیمہ کے ساتھ کسی بابا کے آستانے پر کیوں گئے تھے بابا نے بلائے تھا اس لئے گئے تھے نظامی نے بہت ہی نباتلا جواب دیا کیوں ملائے تھا وقیل سغاسہ کی جہرہیت میں اضافہ ہو گیا بابا جوار صاحب کے لئے کوئی خصوصی تعویز دینا چاہتے تھے نظامی نے ٹیرے ہوئے لہجے میں جواب دیا وہ ہفتے کا دن تھا اور بابا کے مطابق اس روز کمر در اقرب بھی تھا بابا نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آج اثر اور مغرب کے درمیان نازیہ صاحبہ کا ان کے آستانے پر پہنچنا بہت ضروری ہے وہ نازیہ صاحبہ پر کوئی ایسا عمل کریں گے اور ایک کتاویز بھی دیں گے جس کے اثرات سے جوار صاحب بہت جلدی سہتیاب ہو جائیں گے جوار صاحب پہلے بھی بابا کے علاج سے ہی ٹھیک ہو رہے تھے چنانچہ منازیہ صاحبہ کو لے کر بابا کے آستانے پر پہنچ گیا تھا تم لوگ کتنے بجے کر سے نکلے تھے وقیل سغاسہ نے تیز لہجے میں پوچھا اس وقت سبہر کے پانچ بجے تھے اور تمہاری واپسی کب ہوئی تھی نظامی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا جب ہم لوگ واپس بنگلے پر پہنچے تو شام کے آٹھ بچ چکے تھے نظامی صاحب آپ یہ نہیں سمجھنا کہ معزز عدالت آکھیں بند کر کے آپ کے بیان پر یقین کر لے گی وقیل سغاسہ نے دھمکی امیز انداز میں کہا اگلی پیشی پر اس عمل بابا کو آپ کے بیان کی تصدیق کے لیے یہاں بلائے بھی جا سکتا ہے جناب نیکی اور پوچھ پوچھ میں نے وقیل سغاسہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا فاضل دوست ہے سے نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی عمل بابا کی گواہی کے لیے آئندہ پیشی تک کیوں انتظار کیا جائے اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں صرف ایک منٹ کے اندر اسے یہاں حاضر کر سکتا ہوں وقیل سغاسہ نے حیرت پر انداز میں مجھے دیکھا جاج نے پوچھا بیک صاحب کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عمل بابا اس وقت عدالت کے احیاتے میں موجود ہے جی ہاں جناب علی میں نے نظامی صاحب کے علاوہ عمل بابا کو بھی ارینج کر رکھا ہے مجھے یقین تھا کہ نظامی صاحب کے بعد عمل بابا کی ضرورت بھی بیش آئے گی عدالت کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ عمل بابا کتنا پہنچا ہوئے ہیں جاج نے کمی لہجے میں کاننا ہی اس عمر سے کوئی دلچسپی ہے کہ اس کے عملیات اور تعویزات کتنے اثر بزیر ہیں حالبتہ اس کی یہ گواہی عدالت کے لئے بڑی احمیت کی حامل ہوگی کہ ملزم نازیہ نے وقوہ کے روز شام چھے سے سات بجے تک کا ایک گھنٹہ اس کے آستانے پر گزارا تھا اس کی گواہی سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے گی کہ ملزمہ اپنے شہر کی مودم ملوث نہیں ابھی پیش کرتا ہوں جناب علی میں نے مودبانہ انداز میں کہا مسکورہ عمل بابا بر برامتے میں ایک جوبی بینچ پر موجود ہیں وکیل سغاسہ انکواری آفیسر اور جج نے بایک وقت چونکر عدالت کے داہلی دروازے کے سمتہ دیکھا جیسے وہاں سے عمل بابا نہیں کوئی طوفان اندر آنے والا ہو آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موقعہ نازیہ کو بائزت بری کر دیا پشلی تاریخ پر نظامی کو مستند گواہی اور پھر عمل بابا کے تصدیقی بیانے میری موقعہ کی پوزیشن اس کیس میں ملکل صاف کر دی تھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق مقتول جبار کی موت شام چھے اور سات بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب ملزیمہ جائے وکواہ سے کئی کلومیٹر دور کراچی کے شمالی کونے میں موجود تھی جبکہ جائے وکواہ یعنی دیفنس سوسائیٹی کراچی کا جنوبی کنارہ تھا لہذا کسی بھی طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ میری موقعہ نے اپنے شوہر کو قتل کیا میری کامیابی پر سب سے زیادہ تلملاہت انکوائری آفیسر کے دماغ کو چڑی تھی اس نے بے سختہ مجھ سے سوال کیا تھا اس وقت ہم عدالت کے برامدے میں کڑے تھے پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے واضح ہے کہ جبار کی موت بیرال طبعی نے اسے گلہ کھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا کیا تھا اگر یہ قتل ملزیمہ نازیہ نے نہیں کیا تو پھر جبار کا قتل کون ہے میں تنزیہ انداز میں مسکرائیا اور نہایت ہی تیکھے لہجے میں کہا مائی ڈیئر میں اس کیس میں اکیلے صفائی تھا میرا کام صرف اپنے موقع کی صفائی پیچ کر کے اسے بائزت بری کرانا تھا مجھم کو انہیں کس نے قتل کیا کیوں قتل کیا ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا تفتیشی آفیسر کے ذمہ داری ہوتی میری اس کاری چوٹ پر آئیو نے گور کر مجھے دیکھا تو عمل بابا نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی اس نے انکواری آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھمی لہجے میں کہا اوہ صاحب حادر زیادہ مت گوسو اس معاملے میں اپنے بی بی بچوں پر ہی رحم کر لو کیوں آئیو استجابی نظر سے عمل کو دیکھنے لگا یہ جنات وغیرہ کا چکر ہے عمل بابا نے دردر دیکھنے کے بعد آواز دبا کر کہا جنات آئیو کے چہرے پر زیادی کھنڈ گئی ہاں عمل بابا کی آواز میں ایک عجیب سی پوری سراریت تھی تم لوگوں کا قانون ایسی باتوں کو نہیں مانتا اس لئے میں نے جرج ساکھ کے سامنے ذکر نہیں کیا اس کیس سے دور ہو جا میں نے خود بڑی مشکل سے جان چھوڑائی اگر نازیہ کو میں نے تویز کے بہانے اپنے آستانے پر نہیں بلائیا ہوتا تو یہ بھی گئی تھی جان سے شاہ جنات جبار کے ساتھ ہی اس کا بھی کم کر دیتا بات آئی سمجھ میں ہاں آئی اور سراسیمہ انداز میں کردن ہلاتے ہوئے بولا پھر ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا مقتول سے آخر شاہ جنات کی دشمنی کیا تھی پیچھلے دنوں مطلب یہ کہ تین چار سال پہلے مقتول نے اپنی فیکٹری میں توزیہ کام کروایا تھا عمل بابا نے گیری سنجیدی سے بتایا کچھ جگہ پر جنات کا ایک قبیلہ بات تھا ان بیچاروں کو بے گھر ہونا پڑا اپنے قبیلے کے بڑے جنات کے ساتھ ہونے والی اس زیادی پر شاہ جنات کا ایکشن لینا ضروری ہو گیا تھا اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو قاتل کی تلاش میں خوش جاؤ اس کیس کے اندر ایک دن تم بھی شاہ جنات کے ہاتھوں گردن ٹھوڑوا کر حرام مطمرو گے آئیوں نے اس کے بعد مزید کوئی سوال نہیں کیا اور بقول کسے تم دبا کر ایک طرف نکل گیا نازی نے عامل بابا سے تجسوس پر انداز میں پوچھا بابا جی کیا واقعی شاہ جنات نے جبار کی جان لی ہے نہیں وہ خطہ یہ سے بولا اور یہ بات تو تم اچھی طرح جانتی ہو بابا جی ایکٹنگ کر رہے تھے نظامی چلدی سے عامل بابا کی ترجمانی کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا تاکہ آئیوں خفزتہ ہو کر نازیہ صاحبہ سے دور رہے یہ پولیس والے بڑے ٹیٹ ہوتے ہیں آسانی سے کسی کی جان نہیں چھوڑتے آئیوں اپنی مٹھی گرم کرنے کے لئے مختلف حیلو بہانوں سے نازیہ صاحبہ سے ملتا رہتا ہم مطمئن ہو گیا اس کیس کے حوالے سے میرا کام ختم ہو گیا دلہٰذا میں نے ان لوگوں کو کیس کی جیتنی کی مبارک بات دی اور الویدائی کلمات کی ادائی کے بعد رخصت ہو گیا یہ کیس بظاہر ختم ہو گیا تھا لیکن اس کا کلائمکس میرے ذہن میں مسلسل چل رہا تھا میرے دماغ کے سوئی صرف ایک جملے پر اٹکا رہ گی تھی وہ جملہ تھا آمل بابا کا آمل نازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے منک ایزر آٹل لہجے میں کہا تھا نہیں اور تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو یعنی جبار کو شاہ جنات نے نہیں مارا تھا اور یہ بات نازیہ کو اچھی طرح معلوم تھی مگر کیسے نازیہ یہ کیسے جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو شاہ جنات نے قتل نہیں کیا عمومی حصول کے تحت اگر نازیہ کو یہ بات معلوم تھی کہ جبار کی موت میں کسی جن وغیرہ کا ہاتھ نہیں تو پھر اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کا اصل قاتل کون تھا میں نے اس نکتے پر صرف غوری نہیں کیا بلکہ آنے والے دنوں میں اس حصرے میں عملی تحقیق اور تفتیش بھی کر ڈالی ایک ماہ کی انتہ کوشش کے بعد میں اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا میں نے جبار کے قاتل کو تلاش کر لیا تھا جی ہاں نازیہ نے ہی انگلہ دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا سال بھر اسے دماغی مرز میں مبتلا رہنے کے بعد وہ پہلے ہی عدم ہوا ہو چکا تھا لہٰذا نازیہ کو اپنے آزائم کی تکمیل کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی جائے وقواہ سے اپنی غیر حاضری کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مینجر نظامی کو اور نظامی نے عامل بابا کو خرید لیا تھا میری تحقیق کے مطابق اس کام کے لیے اپنا رول بڑے امدہ انداز میں نبھایا تھا مزید تحقیق سے یہ بھی پتا چلا کہ فراندہ اور تاہیرہ کا موقع فلکت درست تھا نازیہ نے یہ سب کچھ ایک مضبوط پلاننگ کے دعایت کیا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی تھی کامیاب تو اس کیس میں میں بھی رہا تھا لیکن یہ میری پیشاورانہ زندگی کا دوسرا ایسا کیس تھا جس کی کامیابی پر مجھے دلی دکھ اور افسوس ہوا تھا ان دنوں کیسز میں میرے موقع نے ان دونوں کیسز میں میرے موقع نے مجھے اندھیرے میں رکھ کر کیس لڑوایا تھا اور دونوں ہی دفعہ میں نے اپنی لالوی میں ایک مجرم کو اپنی وقالت کے زور پر ساب بچا لیا تھا ایک کیس کی روئیدہ تو آپ نے ابھی سن لی دوسرے متذکرہ کیس کی کہانی پھر کسی ٹائم میں آپ کے لیے پیش کروں گا تو سنیے نظامی کا پورا نام تھا حسن کمال نظامی اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میں نے جھوٹے گواہ حسن کا کیس لینے سے کیوں انکار کر دیا تھا اس کی چھوٹی گواہی نے کیس میں نہائی تھی عام کردار ادا کر کے مجرمہ نازیہ کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا میرا اللہ مجھے معاف کرے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا میری بھی خبری میں ہوا میں تو اس بات کے لیے اپنے پاک پروردگار کا لاک شکر ہزار ہوں کہ میری وقالت سے کسی بے گناہ کو فانسی نہیں ہوئی نیت کا حال صرف اللہ جانتا ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے تو ناظرین اگر کیس آپ کو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قزمت پولے کا اور مجھے چاہزت دیجئے ایسی کسی اچھے سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ